موسیقی ہر عورت اپنی بیٹی کو اپنے داماد کے ساتھ ہستا مسکراتا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی اور یہی منظر بیٹے اور بہو کا ہو تو دل پہ چھوڑیاں چل جاتی ہیں دوسری طرف بہو کا بھی حال کم نہیں اس کا بھائی اس کی ماں کی سب باتیں مانے تو بہت اچھی پر کہیں اس کا شوہر ماں کی فرما بدداری کرے تو بیگم صاحبہ کو بہت ناغوار گزرتا ہے ساس اور بہو کا رشتہ ویسے تو پوری دنیا میں کافی عجیب و غریب سا ہے پر پاکستان میں تو اس رشتے میں ایسی کرواہت ہے اور تیزی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے مہکے جاتی ہیں تو گھر بلکل بھول جاتی ہیں ہر وقت سیرو تفریف فضول خرچی زبان چلانا اور جہیز نہ لانا ساس کے مسئلے ہیں اور بہو کی بھی کم شکارت نہیں ہیں کیا وجوہات ہیں ساس بہو کی اس رشتے کی کیا اس کے نقصانات ہیں اور کیا اس کا کوئی حل نہیں ہمارے ایکسپرٹ یہ آپ کو بتائیں گے آج کے شو میں اور ساتھ ہی آپ مل سکیں گے کچھ ایسے ساس بہو کی جوڑوں سے جن کے درمیان مختلف مسائل ہیں ہو سکے تو میرا ایک کام کرو شام کا ایک پہل میرا نام کرو ہو سکے تو میرا ایک کام 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 کرو آج آپ کے ساہر میں بات ہے رشتہ ہے ساس اور بہو کا بات ہو رہی ہے اس رشتے کی جو بڑا امپورٹنٹ ہے صدیوں سے ایک دوسرے سے لڑتا آیا ہے صدیوں سے ایک دوسرے سے دوستی کرتا آیا ہے بہو کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ساس اچھی نہیں ہے اور ساس کو یہ شکایت ہے کہ بہو مطلب کی نہیں ملی آج اس رشتے کے بارے میں بات کریں گے کیا بہو پیٹی ہوتی ہے کیا ساس ماں ہوتی ہے آج ہمارے ساتھ ہمارے پہنل پہ بہت اچھے اچھے لوگ ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کا تعریف کروانا چاہتا ہوں یو فون کی طرف سے ہیں یہ فزل محمود ان کا نام ہے اکیس سال ان کی عمر ہے کراچی یونائیٹڈ کی طرف سے کھیلتے ہیں فٹ بول بے رہے ہیں اسلام علیکم جائے بہت ساری اٹالیاں فزل محمد کے لئے اور بہت ساری اٹالیاں لیڈیز اور مین آپ سب ان کو جانتے ہیں آپ پسند کرتے ہیں ڈاکٹر موئیز بہت ساری اٹالیاں رشتوں کی ایکسپرٹ ہیں رشتے کرواتی ہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں یہ زمین پہ انہیں ملاتی ہیں بہت ساری اٹالیاں میسیس خان کے لئے یہ بہت آؤٹسپوکن ہے جتنی اچھی ایکسٹرس ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھا بولتی ہوں اور اس سے کہیں زیادہ اچھی انسان ہے لیڈیز ایبین ماریا زاہر دل تو پہلی نظر میں تمہارا ہوا دل تو پہلی نظر میں تمہارا ہوا تم ہو جیتے ہوئے اور مہارا ہوا میرے جذبات کا احترام کرو میرے جذبات کا احترام کرو شام کا ایک تہر میرے نام کرو ہو سکے تو میرا احترام کرو میرے جذبات کا احترام کرو آج ہمارے پاس کچھ رینائٹمنٹ کے ایکٹرز ہیں لیکن تین کہانیاں ہیں تین ایسی کہانیاں کہ ایک ساس یہ کہتی ہیں کہ بہو مطلب کی نہیں آئی ہے سارا وقت گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے پھر ایک ساس ہے جو یہ کہتی ہیں کہ میری بہو نے میرے بیٹے کو مجھ سے الگ کر دیا ہے اور تیسرا کیس بڑا امپورٹنٹ ہے ساس اپنی مرضی سے بیعہ کے لائی تھی لیکن اب کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروں گی یہ تینوں کہانیاں آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ کی ٹیلی فن لائنز کو میں اوپن کر رہا ہوں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے آپ کی کال کا انتظار ہے اگر آپ ساس ہیں تو آپ کال کریں اگر آپ بہو ہیں تو آپ کال کریں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا رشتہ کیسا ہے آپ کیسی ساس ہیں آپ کیسی بہو ہیں اور اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے خواب کیا ہیں آپ کسی دوسرے گھر میں جب جائیں گی تو کیا سوچ کے جائیں گی اور اگر آپ اپنے بیٹے کی دلھن لانے والی ہیں یا اس کی شادی ہونے والی ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس قسم کی بہو چاہتے ہیں آج یہ آپ کا شور آگئے تم تمہارا بہت شکریہ کر لی زہمت گوانا بہت شکریہ میری پاہوں کے حلقے میں قیام کرو شام کا ایک تہل میرے نام کرو ہو سکی تو میرا ایک کام کرو ہو سکی تو میرا ایک کام کرو شام کا ایک تہل میرے نام کرو ہو سکی تو میرا ایک کام کرو سب سے پہلے تو بھائی آپ سے بات کرتے ہیں آپ کی شادی ہوگی کیا؟ نہیں ہوئی نا تو تم کو کیسی دلن چاہیے کیسی دلن ہونی چاہیے؟ یار فضل کے لیے تعلیے ہیں تو بجھیں آپ لوگ چاہتا رہے ہیں ہاں جی بتائیے اچھا ہو جائے بس اچھا ہو جائے بس فوٹبال کتنا پسند ہے؟ فوٹبال بہت زیادہ پسند ہے سب سے پیوریٹ کھلالی کون ہے تمہارا؟ لینال میسی لینال میسی؟ تم کون سے پوزیشن پر کھیلتے ہو؟ فاورد کیونے تم فاورد ہو؟ جی بہی نایس تو کراچی انائٹی ٹیم کیسی ہے تو بتاو بہت زبردہ اس ٹیم ہے بہت زبردہ اگر تم لوگ کو بہار کھیلنا پڑے تو تم بانچسٹر یونائٹیڈ کو ہرا دوگے؟ انشاءاللہ ہاں؟ انشاءاللہ تو فوٹبال کھیل کیسا ہے؟ اس کے اندر کیا میرے جیسے آدمی فوٹبال کھیل سکتا ہے؟ فوٹبال مطلب بچپن سے آٹھ سے دس یا بارہ سال سے اب آپ شروع کریں تو آپ میں وہ ساری کوائلٹی آ جائیں گے ابھی بہت مشکل ہے ابھی بہت مشکل ہے؟ ابھی میں نہیں کھیل سکتا؟ ابھی بہت مشکل ہے تم کو لگتا ہے کہ میں نہیں کھیل سکتا؟ لیکن تم کو کیا پتا ہو سکتا ہے میں نے کھیلی ہو نا امید نہیں ہونا ہے ہو سکتا ہے اچھا یہ پتا ہے یو فون نے تم کو سپورٹ کیا بہت زیادہ سپورٹ کیا بہت زیادہ سپورٹ کیا تو کتنا سپورٹ کیا یو فون نے کیا کیا تمہارے لئے؟ یو فون نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہم ہائلائٹ بھی بہت زیادہ کر دیا ہم لوگ کو بلوستان خوزدار سے ایک گاؤں ہے چھوٹا سا وہاں سے نکال کے ہائی لیٹ کرنا اور مطلب فین کے لیے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہوں کتنے بھائی بین ہیں آپ کے میرے ہم لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ ایک ٹیم ہم لوگ ایک ٹیم بھی بن سکتے ہیں سات بھائی ہے تین بین ہیں ماشاءاللہ والد اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں والد صاحب کا پہلے جوب تھا ابھی وہ ریٹائر ہو گیا دینڈر میں ابھی کیا کرتے ہیں ابھی ریٹائر ہو گیا ابھی تو کوئی بھائی بہنے اور نہیں آرہا پکا نا مطلب بریک لگ گیا یہاں پہ کچھ ابھی تو کچھ نہیں ہونا تم جب شادی کرو گے تو تمہارے کتنے بچے ہوں گے کیا سوچتے ہو جتنے اللہ پاک نے چاہا دیکھو وہ تو صحیح اپنی جگہ ہے پر تھوڑا انسان کے بس میں بھی تھوڑا سا ہوتا کہ انسان سوچتا گیا دو بچے کافی ہوتے ہیں نہیں دو بچے چار بچے یہ چیزیں ہم لوگوں میں نہیں ہے جتنا اللہ پاک دے سکتے ہیں ہم لوگوں میں نہیں ہے جتنا اللہ پاک دے سکتے ہیں جتنا اللہ پاک دے سکتے ہیں جتنا آپ میں ہمت ہے یہ دیکھا ہماری وہی نورل ہماری تھنکنگ نہیں نہیں دیکھیں ہر انسان کا اپنا وہ ہوتا ہے اگر ان کا یہ ہے honestly i respect that reason is اگر یہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں تھوڑا میں یہ سمجھتا ہوں میں تھوڑا different مانتا ہوں لیکن میرا ماننا جو ہے وہ ایک چیز اللہ پاک آپ کو نعمت دیتا ہے بس آپ کا یہ belief ہے آپ کا یہ belief ہے تو یہ آپ کا belief ہے اچھا مجھے تھوڑا صحیح بتاؤ کہ میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد ہم بات چیز شروع کرتے ہیں ایک package بھی لکھائیں گے بریک کے آنے کے بعد اور اس کے بعد فضل سے بھی تھوڑا سی بات کریں گے لیکن میسیس خان سے بات چیز شروع کریں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو ملواؤں گا اس پہلی کہانی سے جو آج ہماری مہمان ہے پہلی کہانی بڑی شاندار ہے دلہن اپنی پسند سے لے کے آئیں تھی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن لڑائی بہت ہوتی ہے کہتی ہیں کہ دلہن کام نہیں کرتی میرے بیٹے کو شام کو لے کے نکل جاتی ہے کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے سنوائیں گے یاد رکھیں کہ یہ رینائکمنٹ ایکٹرز ہیں میں نے آج کوئی رینائکمنٹ دکھانی نہیں ہے آپ کو یہاں بیٹھ کے بحث ہونی ہے لیکن کہانیاں ٹرو ہیں کہانیاں سچی ہیں تو چھوٹا سا ایک بریک ہے آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ خاص طور پر میڈل اور لور میڈل کلاس کے لوگ جوائنٹ فیملی سسٹرم میں رہتے ہیں جہاں دو تین بھائی ان کی بیویاں ماں باپ اور بہنیں ساتھ رہتی ہیں اور جب اتنے افراد گھر میں ہوں گھر چھوٹا ہوں وسائل زیادہ نہ ہوں تو جھگڑے اور تلکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور یہ تلکیاں دو ہستیوں کے درمیان سب سے زیادہ ہوتی ہیں ایک ساس اور دوسری بہو دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن اور خون کی پیاسی آئیے دیکھتے ہیں بہت ساری تعلیاں فریدہ شبید جی کے لئے بہت ساری تعلیاں بہت ساری تعلیاں بہت سکتے ہیں فضل اب تم کو بتا رہا ہوں اب تم کو کچھ لوگوں سے میں ملواؤں گا لیکن اس سے پہلے تمہاری فوٹبال کے بارے بات جائے پاکستان کا فیوچر کیا ہے فوٹبال میں پاکستان کا فیوچر ابھی تو بہت بہتر ہو رہا تھا لیکن بدکسمتی سے آپس میں فیڈریشن کے دو گروہ پر سے لگیں ہم لوگ لڑنے سے باز نہیں آتے ہیں دو چیم سال سے فوٹبال بن جا رہے ہیں فوٹبال ہم لوگوں کا ڈان ہوتی جا رہے ہیں 179 پہ ٹیم تا ابھی 200 پہ پہنچی ہے ہم لوگوں کو اوپر جانے بجائے اوپر کہ ہم لوگ اور نیچے ڈان ہوتے جائے اور ایسے میں ظاہر ہے یو فون نے تمہاری بہت ہیلپ کیا اگر یو فون فرض کرو یو فون سپورٹ نہیں کرتا تو کیا ہوتا بہت زیادہ یو فون نے سپورٹ کیا ہر لیول پہ دیکھیں اچھا بہت امپورٹن بات کہیے فضل نے کہ ہم لوگوں کو بڑی سمپل بات ہے لیکن بڑی امپورٹن بات ہے کہ ہمیں اوپر جانا تھا اور ہم نیچے آگئے مطلب کس چیز میں ہم اوپر جا رہے ہیں ہم سب چیزوں میں نیچے آ رہے ہیں لیکن جب آپ کا پلیئر بیٹھ کے ایک ایسا بچہ جس کا مستقبل بہت برائٹ ہو سکتا ہے جو کسی بھی مینیو سے لے کر کوئی اور جتنے بھی کلبز ہیں چلسی جب آپ کا ایتھلیٹ لیکن جب آپ کا ایتھلیٹ ایتھلیٹ آپ کو یہ کہے نا کہ آپ کو اوپر جانا تھا اور آپ نیچے آ رہے ہیں تو پھر گڑھ بڑ ہوتی ہے تو کیا کہنا چاہتے ہو ان لوگوں سے جو تم کو دیکھ رہے ہیں پاکستان کی فوٹبال کے لیے کیا کہنا چاہتے ہو میرا یہ یہ کہ آپس میں لڑائی سب ختم کر دے صرف فوٹبال ہے سپورٹ سے صرف اسپورٹ ہونا چاہیے اور دنیا کا سب سے زیادہ کھیلا جانا والا سپورٹ ہے یہ سب سے زیادہ اور لیاری ہمارے ہاں ایک ایسی جگہ ہے بلوچستان ہمارے ہاں ایک ایسی جگہ ہے جہاں نیچرل فوٹبالرز پیدا ہوتے ہیں اور وہ کمال ہے وہ باکسرز بھی بہت اچھے ہیں وہ ایتھلیٹ بہت اچھے ہیں وہ باسکرپال پلیئرز بہت اچھے ہیں وہ فوٹبالرز بہت اچھے ہیں اور یو فون کا یہ انیشیٹیو ہے اگر لڑائیاں ختم ہو جائیں تو تم کو کیا لگتا ہے پاکستان کتنے عرصے کے اندر ورلڈ کپ کے لئے کالیفائی کر لے گا ابھی تو عرصے بہت زیادہ لگیں گے کیونکہ ایک چیز ہم لوگوں نے پہلے سے بنایا ہوا تھا ابھی اس کو پھر سے بنانا ہوگا یہ تو ابھی بہت زیادہ ٹیم لگے گا ابھی بہت زیادہ ٹیم لگے گا لیکن تم نا امید تو نہیں ہو تم کھیلتے رہو گے اور تمہارے کھیلتے کھیلتے ہو سکتا ہم لوگ آٹھ دس سال کے اندر ورلڈ کپ کالیفائی کر لے انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں ینگ فٹبولرز باہر سے جیت کر ہی آئے تھے نا دنیا میں ینگ فٹبولرز نے ہمارا نام کتنا ہونچا کیا we were proud of them ہم یو فون کے بہت شکر گزار ہیں thank you so very much and ہم پزل کے بہت شکر گزار ہیں thank you so very much تمہارا بہت بہت شکریا کہ تم یہاں تم یہاں آئے and honestly تم نے ہمیں ٹائم دیا thank you so very much we are very proud of you ہم تم پہ بہت فخر کرتے ہیں and thank you یو فون once again بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سپورٹ کیا thank you very much بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ اب بہت شکریہ بہت شکریہ thank you ان کو بہت بہت شکریہ thank you اچھا جی اب بات ہے اس کہانی کی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں مرضی سے لے کے آئیں تھی اپنی دلہن کو لیکن اب لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں تو آئیے سب سے پہلے اس ساس اور بہو سے ملتے ہیں جو اپنی مرضی سے لے کے آئی تھی شادی اپنی مرضی سے کی تھی لیکن اب بہت زیادہ لڑائیاں ہوں آپ لوگ تشریف لائیے جی آجائیے آپ ادھر آجائیے بیٹا آپ یہاں آجائیے آپ یہاں آجائیے ادھر آجائیے اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ایک ٹیلی فون کال ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ لوگوں سے بات چیت شروع کریں ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کروں گا لیکن سب سے پہلے ایک ٹیلی فون کال ہے پہلے وہ لے لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام جی آپ کا نام صدرہ بات کریں صدرہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی اللہ تحسان ہے آپ سکتی دعائیں ہیں آج بڑا امپورٹن ٹاپک ہے رشتہ ساز بہو کا ہلو جی جی صدرہ آج بہت امپورٹن ٹاپک ہے رشتہ ساز بہو کا بلکل بلکل بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور میں اسی حوالے سے کہنا چاہوں گی ماشر اللہ صلی اللہ سے پہلے میری ساز بہت ہی اچھی ہے بہت پیار کرتی ہیں بلکل فرق نہیں کرتی ہیں اپنی بیٹیوں میں اور مجھ میں اور سب سے بڑی بات یہ ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنی مممہ کی جزہ اپنی ساز کو رکھ کے سوچو تو میرا خیال سے پہ پوری زندگی کا سفر بہت آسان ہو جاتا ہے اپنے گھر کو ایسی لے کے چلو بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ رشان تھوڑا سا جب یہ والیوم آئے نا جب ریڈیو آئے جب یہ ٹیلی فون آئے تو پلیز اس کی آواز ہونچی کر دی رہے گا اچھا جی اب آپ یہ بتائیے آپ کو شکایت کیا ہے اپنی ساز سے آپ تو اپنی بہو سے آپ تو اپنی مرضی سے ان کو بیا کے لائیں تھی ساہی میں اس کو بہت ارمانوں سے لے کر آئی تھی اور میرا خلوتہ بیٹا ہے اور میں یہ سوچ کے لائی تھی کہ یہ آئی ہے تو مجھے بیٹی کا پیار دے گی بیٹی تو چھوڑے اس نے تو بہو کا پیار نہیں دیا تم بیٹی بن کے رہتی تو میں ماں بن کے رہتی تم نے کیا کیا یہ بتاؤ اچھا نہیں دیکھیں میں جو رخصت کر کے لائی تھی نہیں تو آتے ہی اس نے جو اپنا بیہیور رکھا ہے وہ ایسا تھا کہ میں مجبور ہوگی اس کو سنانے کے لئے کیا ہوا چینج کر دیں کیا کر دیں ان کا آف ہے مائی تھی تو آپ لوگ یہ پہلے سے دیکھ کے کیا کریں کیا کہہ رہے ہیں لائے لائے یہ لیجے یہ لیجے یہ سب لائی شوز میں ہوتا ہے تینکیو بیری مچ ذرا چیک کر لیا پیچھے جو بھی لگاتا اس کو ہاں جی تو سائل میں یہ کہہ رہی تھی میں یہ کہہ رہی تھی شروع میں آکے انہوں نے اپنا رویہ سا رکھا کہ میں مجبور ہو گئی کہ ان کو میں کیا کہہ سکتی ہوں میں کچھ کہہ نہیں سکتی ان کی امی نے اتنی قصیدیں سنائے تھے کہ میری بیٹی کو یہ آتا ہے اتنی سوگڑے سلیقہ شوار ہے اور خوش اخلاق ہے خوش گفتار ہے مگر آپ یقین کریں ایک ذرے کا وہ مجھے کچھ نظر نہیں آئے کیونکہ ہم نہیں ہیں تو یہی کہتی ہیں ہاں تو اتنا تو جھوٹ نہ بولیں شائل بھائی اب آپ مجھے بتائیں کہ میں ان کے گھر کا بھی کام کروں ٹھیک ہے میں ان کا خیال بھی رکھوں جو یہ کہتی ہیں مجھے صفائی کرنی ہے میں سب کچھ کروں اس کے باوجود ان کو مجھ سے پریشانیاں رہتی ہیں کہ تم نے گھر کی صفائی کیوں نہیں کریں ارے جب آپ شادی کر کر لائیں مجھے نوکرانی بنا کر نہیں لائیں کہ میں اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتی ہوں مطلب ہے میں اپنی بیٹی کی شادی نوکرانی سے کرتی کیا بہو لے کر بیٹی بنا کر رکھتی تم گھر کو سمالتی کام کرتی تم نے کیا کیا میں ایک بات بتاؤں میں کچھ بھی کر لوں کتنا کام کر لوں کیڑے مجھ میں نظر آنے کر لوں نا کرتی تو ہو نہیں تم کیڑے تو آ رہے گھر میں تم کرتی کیا ہو تو اللہ رکھی میری ماں سی کو وہ گھر صاحب رکھ دیتی ہے تو آپ ماں سی کو یہ رکھ لیں اس سے شادی کروا دیتی ہے نہیں بیٹے کی وہ صحیح تھا ممکن نہیں تھا نا بیٹا تو پھر شادی بھی بیٹی کے کروا دیتی اس سے وہ جب اتنا خیال لگتی ہے یہاں سوچ کر آئی تھی کہ میں نے بس بیٹھ کے یہاں پر روٹیاں توڑنی ہے کوئی کام نہیں کرنا ارے خوش گفتار خوش اقلاق لڑکیوں کا کام ہوتا ہے گھر کو آکے سمالنا اچھا اب آپ کو یہ ساری باتیں آ رہی ہیں شادی سے پہلے میرے گھر آتی تھی یہاں جہاز کی باتیں کرتی تھی میرے بیٹے کو کار چاہیے ایسی ہونا چاہیے فریز ہونا چاہیے بہت اچھی اتنا چاہیے آپ کا بیٹا شادی سے پہلے تمہاری اممہ بزار سے مغا کے آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ آپ کے حضبند ہیں ان کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں لیکن سائل بھائی یہ پہلے اتنی اچھی تھی ان کو میرے اندر بہت اچھا یہ نظر آتی تھی کہ بھائی بہت اچھی ہے یہ ہے وہ ہے وہ ساری تاریفیں ہوتی تھی اس وقت کہ بتا ہی میرے سچی کوئی باؤں مل نہیں سکتی ان کو اچھی دیکھتے ہیں اب آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بار بتاؤں جب لڑکی آتی ہے سسرال تو وہ ایک رو ہینڈ ہوتا ہے وہ وہ منجی ہوئی نہیں ہوتی اس کو پولیش جو کرتی اس کی ساس کرتی ہے جو اپنی ریکوائیمنٹس گھر کی ریکوائیمنٹس ہوتی ہے وہ اس کو ڈھالتی ہے وہ اپنا پیار پیار سام کرتے ہیں دیکھتی ہے تو ہم نے بھی اپنی ساس کو دیکھا وہ ہمیں یہ نہیں کہ ہمیں سکھاتی تھی ہم ان کے انداز دیکھتے تھے اور ہم ان کو اپناتے تھے یا اگر ہم غلطی کرتے تھے وہ ہمیں سمجھاتی تھی اب آپ کا فرض ہے وہ ابھی پڑھ کے آئی ہے گھرداری تو نہیں سیکھ کر آئی ہمیں بھی آتی گھرداری آتی سارے کام آتا ہے ہم نے سیکھا اس میں سے ایک آنا تو مجھ میں بھی اپنی بہت چوٹی عمر میں نہیں شادی ہوئی تھی اور میں نے آتی ماشاء اللہ پورا بھرا سسرال سمالا میں بھی کوئی کورس کر کے نہیں آئی تھی کہ آپ کے دور آپ کا وقت اور تھا ہمیشہ اپنی نظر سے دوسروں کو نہ دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو صفائی چاہیے تھی تو آپ کو اپنی بیٹے کی شادی ماسی سے کرنی تھی نہ اس سے کرنی تھی یہ آپ کی بہو کیا ہے بہو گھر کی عزت ہوتی ہے تو آپ کو اپنی بہو کو گھر کی عزت سمجھنا ہے اور تمہیں یہ سمجھنا کہ یہ نئے گھر میں جب تم آئی ہو تو اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے ان کے دل جیتنے یہ شکایت کرنا اور یہ اس کی بات کرنا خلط ہے شکایتیں صرف یہ نہیں شکایتیں یہ بھی ہیں بقول ان کے یہ شام ہوتے ہی جب ان کے حزبند آتے ہیں ان کو بہت ساری اور چیزیں ہیں اور ایک بہت بڑا ایشو ہے جو اس گھر میں ہے آپ سے بات کریں گے اس بریک کے بعد لیکن ایک بہت بڑا ایشو ہے یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو کابو کر لیا ہے یہ لفظ یوز کرتی ہیں کہ میرے بیٹے کو کابو کر لیا ہے چھوٹا سا بریک کے لیے آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد جی اسلام علیکم میرے بیٹے کو کابو کر لیا اور میرے بیٹے پہ جاد اٹھونے کروا دیتی ہے لے کے بیٹھی رہتی ہے کمرے میں گھسے رہتے ہو لے کے نکل جاتے ہو یہ ساری کی ساری باتیں ہیں اور میرے بیٹے کو الگ کرنے کے منصوبے بنا رہی ہو میرا بیٹا اب مجھے اتنے پیسے نہیں دیتا جتنے پہلے دیتا تھا میرا خیال نہیں رکھتا اب تو وہ آتے ہی مجھے سلام کر کے کمرے میں گھس جاتا ہے پھر بہت دیر تک باہر نہیں نکلتا یہ ساری شکایت ہیں ایک ماں کو جو ان کی طرف سے گئی ہیں ہولڈ آن میں ایک ٹیلی فون کال لے لوں اس کے بعد بات کرتے ہیں اسلام علیکم بہو کی شکایتیں اور ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے ایک کال اسلام علیکم جی صاحب بھائی میں شمائلہ بات کر رہی ہوں لہور سے میں آپ کا پرگرام دیکھ رہی ہوں اور پرگرام میں آپ کو ایک بات بلنا چاہوں گی کہ جو سانس ہوتی ہے وہ سانس ہی ہوتی ہے وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی ہے بھلے وہ خالہ وہ آپ کی پوپپور یا غیر میں آپ کی ہو کہیں پہ بھی ہو وہ سانس ہی رہتی ہے اب میری سانس ان کو مجھ سے ہمیشہ سے مسئلہ رہا جبکہ میں اپنی پوپپی کے گھر پر شادیوں کی گئی ہوں اس کی باوجود شروع سے میں مطلب انہوں نے مجھے دیکھا ہے کہ سی تھی کسی نہیں اس کی باوجود پہلے تو وہ کہتی تھی کہ میری بیٹی میں بیٹیوں کی طرح رکھوں گی اور جو ہے بہت میری دوسری بیٹی ہے اس کی طرح بلکل یہ بیٹی ہے اور اب جو ہے وہ مطلب کام میں مسئلہ ان کا یہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ اور جو ہے اپنی امی گھر پر اتنا کیوں مطلب چھوٹی بات ہے جو ہے نا وہ کر کر کے میرے ہزبن کو بتاتی ہیں کال کر کے کہ اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا وہ پورا دن کام سے تھکے باتے میں مجھ سے جھگڑ کرنے لگ جاتے ہیں مطلب اس طرح نہیں ہوتا نا آپ اپنی زندگی گزار نہیں ہیں آپ کا بیٹا ہے کہیں نہیں جائے گا مطلب وہ اپنے بیٹے کو تان لیتی ہیں کہ تو بدل گیا ہے تو بیوی کی بات مانتا ہے اور بیوی کی سنتا ہے اب وہ بیچے آرے کیا کریں وہ در بھی سنتے اور اترے بھی سنتے ہیں بہت بہت شکریہ جی آپ بتائیے آپ کی ساری شکایتیں ہیں جی بلکل ہے ہر ہنڈیڈ پرسن ہے لیکن آپ نے بیٹی کی شادی کیے تو بیٹے نے آ کے بیوی کے پاس جانا ہے نا جائے جائے مگر ایک ماں جس نے پیدا کیا بچمن سے لے کے اب تک بڑا کیا ارمانوں سے شادی کری تو بیٹے کا فرض نہیں ہے کہ وہ ماں کو بھی پوچھے سب کچھ اس کے لیے اس کی بیوی ہو جاتی ہے اچھا تو آپ مجھے ایک بات بتائیں وہ آپ کو خرصہ بھی دیتے ہیں آپ کو شاپنگ بھی کرائیں آپ کو کہیں دعوت کرنی ہے تو اس کے بھی پیسے دیں اس کا بھی راشن لاکے دیں جہاں میری باری آئے گی کہ آپ مجھے گھومنے جانا ہے میں نے کہتے گھومنے لے جاؤ تو آپ اتنا بڑا مو بنا کے بیٹھ جائیں گی کہ لے کے چلے آتا چوبیس گھنٹے گھومنے لیے تو باتیں نہیں کرو میں کبھی کوئی بڑا مو نہیں بنا کے بیٹھتی تو پھر آپ کے آپ بہت اچھی ہیں آپ بڑی شریف آپ کو کہتی نہیں ہے میں ہوں اچھی اور میں تو آج اس پلیٹ فارم سے یہ تمہاری ماں کو سنوانا چاہ رہی ہوں جو کہتی تھی نہیں ہے میری بیٹی بے زبان ہے آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی تب میں یہ سوال کروں گی پھر کیا آپ نے کیا سکایا آپ نے بیٹی کو آرے بس رہنے دو رہنے دو تم اپنی بات اپنے پاس ہی رکھو سائل بھائی مجھے ایک بات بتائیں میں اگر کہیں جا رہی ہوں گھومنے کے لیے میرا شوہر ایک تو آتا نہیں سارا چھٹی ہوتی شام میں آتا ہے گھومنے بھی جانے سکتے روز آنا جانا ضروری ہے کیا تو میں روز جاؤں بیٹا ماں کو پیسے دیتا ہے احسان نہیں کرتا پہلی چیز دوسری بات سنیں بیٹا صرف خرچی نہ دے ماں کو بیٹا ماں کو وقت بھی دے سنو یہ سب کچھ کریں سب کچھ کریں لیکن میرے معاملے میں کیوں کرتی ہیں کہ میں کہاں گھومنے میں کہاں جانے ہوں ان سے تو میں نے منہ نہیں کھرانا کہ آپ کو بیٹا آپ سے ساتھ کچھ نہ کریں میرا بیٹا تمہاری ساتھ شادی کر کے لے کر آئے میرا بیٹا جائے کروکے امی کے جانے ہوں ایک گھنٹے میں آؤں گی امی کے تو جانے ہی نہیں دیتی مجھے امی کے جانے کب دیتی ہے شام کو چلی جاتی ہے بیپل ایسے تیار ہوکے بیٹھتی ہیں جیسے آفیس جانا ہو شام بھڑی دیکھی آفیس جانا بھئی تیار بندھن کے بیٹھی ہوئی ہے میرا دل نہیں کرتا کہ میں بھی کہیں جاؤں گھومنے پھرنے تو آپ اپنے ہزبن ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ بچوں کے ساتھ جانے کا مزہ ہی اچھا ایک بات اچھا ایک سکن ایک سکن آپ کے ہزبن آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں جاتی بات بیچارے اتنے بیمار رہتے ہیں بستر میں پڑے میں میں یہ تو ان کی بھی خدمت نہیں کرتی ہے بوجھ سمجھتی ہیں ان کو وہ مجھ اتنا چاہتے ہیں آپ رہنے دے رہنے دے یہ آقی بات ہے آپ کریں نا آپ کو دفعہ میں کر رہی ہوں اپنے میاں کی خدمت کر رہی ہوں ایکسپیکٹیشن لیول بہت زیادہ مجھے نظر آرہے آپ نے بھی بہت امیدے لگائی مجھے بہت امیدہ مجھے بہت امیدہ تو نہ لگائے نا امیدہ بہت امیدہ پیاریمیدے آپ میری امیدوں میں کھریں بہت امیدنی ہیں پیار سے یہ صدرنے والی نہیں ہے بھائی وہ اس نے تو مجھے تین ساتھ در خوشی نہیں دی گھر کی مجھے پوتا پوتی نہیں دیا آپ اپنی رائیت مرنہ ہے ایدہ نہیں 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 ایدہ انا انکہ ایک سگن پوچھیں آپ لوگ ابھی مجھے یہ چاہیے مجھے بہت ساری مطلب ان کو فیملی بڑا کرنے کے لیے بھی نہیں ہوگی ایک تو رشتے سے پہلے ان کے پاس افیکس تھی ان کو بولنے تو دیجئے ان کو آپ ہمارے سامنے ایسے کرنے ہیں تو پتہ نہیں وہاں کیا کرتے ہوں گی نہیں سائل تو مجبور ہو کے بول لیوں میں آج جی بتائی بتائی آپ ان سے پوچھیں جب میرا رشتہ لگا تھا ان کے پاس افیکس تھی گاڑی نہیں تھی انہوں نے ڈیمانڈ کر کے کرولا گاڑی مانگی کہ مجھے کار چاہیے اپنے بیٹے کے لیے کار مل گئی پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیمانڈ کری کہ ایسی چاہیے بیٹا میرے ایسی کے بغیر نہیں دیتا شادی سے پہلے کیا پنکھے میں نہیں رہتا تھا وہ شادی کے بعد اس کو ایسی چاہیے لازمی آپ کے حزبن نے آپ سے ڈیمانڈ کی تھی ان بہت ایسی چاہیے لائے گا یہ اس کی مانکھےین سے پہلے گا شاید لائے جو ٹھیکی مانکھوں کیا ہے اور کہ مانکھوں کیا ہے اور پراک ہوسکو ، ٹھیکی مانکھوں کیا ہے اور آپ نے اپنے کی کوئی مانکھ سکتا ہے ٹھیکی مانکھوں کی نے اپنے کی کوئی کہ دیتا چاہیے گا یہ ہے کہ ہر چیز چیز ایکسپیکٹ کرتی ہے بہو یہ بھی دے گا بہو وہ بھی لائے مانکھوں کیا آپ کو نیچ چاہیے کو Introduction ملتی ہی نینے مرحبا ہے مجھے گاڑی چلانے آتی ہے یہ مجھے دے تو نا انداز بے تو جو گا اتنی دور جاؤ گی تمہارا میں اتنا کماتا ہے جتنا خرشہ دا ہو گی جب لڑکی جاتی ہیں گر میں تو پہلے تو ایکسپٹی نہیں کرتے کہ لڑکی نہ ہر چیز میں گھسے وہ کیبنٹ کھولے وہ مسالے بھرے وہ یہ کرے وہ وول ہے ہے ہر لڑکی اگر آپ اس کو ہاتھ میں دیں تو چابی اب ساہیر بھائی مجھے بات بتائیں کہ میں مجھے گاً کہ میں آپ کو غلط ہی کیا رہی ہے یہ کرتی میں تو خدا کرتی میں دے دیتے کلی ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں مگر اس نے کچھ نہیں کیا میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں نہ بہو انہ ساس ہوں آپ ہاں 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 کیا پاں ہاں 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 کیا پاں ہاں ہنسلی کون لوگ ہیں آپ لوگ خواستانی پر ایسی ایسیم ہے ساہم شیل ساہم شیل ساہم بھائی بہت سی شعور ہمارے تو بڑا مزیائے اس لئے زیادہ کہ تمہارے توڑیک بڑا ڈیفرنس آئے اور اور واقعی میں یہ ہر گھر کی کہانی ہے لیکن یہ ایسے حالات پتہ کب پیدا ہوتے ہیں اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ساس یہ چاہتی ہو کہ میری بہو ہو تو حسینہ لیکن کام کرے وہ ماسی سکینہ کی ذرا اور جو ہے اس کو گول روٹی بنانے آتی ہو سارے کام کرتی ہو اور جہاز میں صرف گاڑی ہو اور سے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا تو وہاں پر مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہ رشتہ ہے ویسے بہت خوبصورت ہے اگر آپ یہ دیکھئے کہ اگر بہو کو بیٹی بنا کر لائے جائے اور اس سے اتنی زیادہ نہ رکھا جائے کہ وہ اس طرح یہ کام کرے سارے کام بھی کرے اور جو ہے ہو بھی بہت خوبصورت سارے کچھ ہو لیکن بہو حساس کو یہ چاہیے کہ وہ بیٹی بنا کر لائے کچھ اور بہو کو یہ چاہیے کہ وہ اور یہاں پر ماں کی تربیت کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ جب ماں یہ سمجھاتی ہے اپنی بیٹی کو کہ تم گھر والوں کو جا کر ان کو اپنے خدمت سے اپنے پیار سے جیت لینا ہے آپ لوگوں نے کیونکہ آپ دیکھئے کہ جب ہم سفراز میں جاتے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں ہم ان کی طرح اپنی طرح سب کو نہیں بنا سکتے ہیں خود ان کے رنگ میں اگر ہم رنگ جائیں ان کے ساتھ اچھا برطاو کریں ان کا خیال رکھیں تو ایک گھر جنت بن جائے گا لیکن وہی ڈڑکی جا کر اس وقت دوزخ منا دیتی ہے جب وہ صرف یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہر کوئی میری پرامنج ہے نہ ان کی خدمت کرے گی نہ ان کا احساس کرے گی اچھا ان سے پوچھتے ہیں بہت شکریہ ان سے پوچھتے ہیں یہ آپ کی خدمت تو کرتی ہے نا کچھ تو کرتی ہوں گی میں کہہ رہی ہوں کرتی ہے میں کہتے ہیں وہ ایک محاورہ پرانے زمانے کا بکری نے دودھ دیا مہنگ نہیں بھرا مجھے پتہ تھا آپ بی بھی بولیں گے پتہ نہیں کیوں یقین جائے آپ ان سے پوچھیں آپ ان سے پوچھیں مردہ جانتے ہیں تو میں جانتے ہیں ان کو رکھ رہی ہوں ضروری کہوں گی اور یہ بلکل سچی بات کہوں گی جب بہو جاتی ہے نا یہاں تک کہ جو سودا آتا ہے نمک میرے چھلدی زیرہ ویرہ وہ ساس اتنا اتنا نکال کر رکھ لیتی ہے اور سارا گھوسا لیتی ہے پھر بیٹ کے نیچے بکرا ہی دوتی ہے سارا گھوسا وہ بہو نہیں ٹیٹس کر سکتی فریزر بھر جاتا ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ پتہ نہیں آپ کونسی نسل کی ساس کی بات کریں میں ایسی ساس نہیں ہوں امی بات سنیں آپ مجھے ایک بات بتائیں امی بات سنیں امی بات سنیں امی بات سنیں بلے بلے شاہر بھائی آپ ان سے پوچھیں کہ میں ان کے کپڑے پریس نہیں کرتی ہوں ان کو ناشتہ بنا کے نہیں دیتی ہوں ارے بھائی تم تا رہلاتی ہی مجھے ہو کون سا شو کر لیا ہم لوگوں نے آج سارے کام تم ہی کرتی جاور کی بھولی آ جائے گی وہ بھی ساس کے کمرے میں وہ بھی دو ٹبے دے دو بس ایک پتے گا بھائی آپ کی ساس ایسا کرتی ہوں گی میں ایسا نہیں کرتی ہوں نہیں نہیں ہمارے میں آپ کی ساس کرتی ہے ہمارے میں نہیں ہمارے میں ہمارے میں ہمارے میں ہمارے میں ایک بھائی 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 لڑائی دکھنے مزا رہے ہیں لڑائی دیکھنے میں نہیں تو لڑائی آپ کرنے نا پھر کے محل آپ محل آپ محل آپ محل سوچیں کون کہ رہا ہے کہ لڑائی کرنے موزا رہا ہے آپ کو شوق تھا ہر کے محل کیا لڑائی دکھانے کا اور میں تو یہ کہہ رہی ہوں کاش کہ آج کے اس پرگرام سے اس لڑکی میں بدلا ہو آجا میں تو بہت بوری اپنے کیڑے ہی نظر میں تو بدل گئی جب میں آپ نے سمجھا تھا ملتے ہیں ملتے ہیں اس کہانی سے اس بریک کے بعد عام طور پر لڑکیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایسے گھر میں جائیں جہاں ساس نہ ہو اور یہ ساس چاہتی ہے کہ ایسی بہو آئے جو معصوم اور بے زبان ہو لیکن اکثر بہو خوش قسمت ہوتی ہیں اور یا تو شروع سے ہی الگ رہتی ہیں یا شادی کے بعد الگ ہو جاتی ہیں الگ ہونے کی جو بھی وجوہات ہوں پر الگ ہونے کے بعد کے ہنگا میں اللہ توبہ ساس کا یہی رونا ہوتا ہے کہ بہو نے میرا بیٹا چھین لیا اور پھر خوب جھگڑے ہنگا میں کہیں اس میں بہو کا قصور ہوتا ہے اور کہیں ساس کا آج جس کیس سے ہم مل رہے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ یہاں آگ کس کی لگائی ہوئی ہے میری بہو نے تو پہلے پلان کیا تھا کہ وہ الگ ہو جائے گی ہمارے ساتھ ساس بھی ہیں ہمارے ساتھ بہو بھی ہیں جی آپ سے کیس شروع کرتے ہیں مسئلہ کیا ہے جی مسئلہ میرا یہ ہے کہ اس لڑکی کو میں اتنی چاہا تو ان سے ارمانوں سے بیعہ کے لے کر آئی شادی کر کر لائی اس نے دوسرے تیسرے مہینے ہی میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا اب دیکھیں ہم بھی تھے ہم نے بھی شادی کی ہم بھی پرائے گھر گئے لیکن ہم نے اس طرح کے جگڑے نہیں کیے انہوں نے آتے ساری دو مہینے کے اندر اندر ہمارے بیٹے کو ہم سے دور کر دیا یہاں تک کہ وہ مہینوں ہو جاتے ہیں مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا مجھ سے یعنی کہ سلام دعا نہیں کرتا ہے وہ تو میرا بس یہی رونہ ہے بیٹے کا کسون نہیں ہے وہ کیوں نہیں کرتا بیٹے کا total بیٹے کا کسون نہیں ہے آپ کے بیٹے نے پہلے سے سب ڈیسائیڈ کیا وہ تھا کہ ہم الگ رہیں گے الیدہ رہیں گے تو اب آپ کیسے بول سکتی ہیں دیکھو بیٹا کل کو تم بھی ماں بنوگی پھر میں تم سے یہ کوئیسٹن کروں گی کہ تم اپنے بیٹے کو کس طرح سے حالت میں الگ کر سکتی ہے میں نے اپنے بیٹے کو دیکھو پالا پوسا بیعہ کے لے کر آئی اپنی بیٹیاں بھی میں نے دوسرے گھر میں دیئے ہیں لیکن میں یہ امید نہیں رکھتی میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر لے کر آئی تھی لیکن آپ نے اپنی بیٹی سمجھا تو نہیں نا مجھے تم نے مجھے اپنی ماں سمجھا ہوتا تو میں میں نے آپ کو اپنی ماں سمجھ کے ہی سارا کام کیا ہر آپ نے جو بھی مجھے گا میں نے سب کچھ پورا کیا آپ کی خدمت کی سب کچھ کیا لیکن آپ نے مجھے کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھا کبھی بھی میں ان کے ساتھ ہی رہ دی تھی شروع میں ان کے ساتھ ہی تھی میں نہیں نہیں گھر میرا اپنا ہے بیٹے کے نام ہے لیکن یہ تو رنٹ پہ رہ رہ گیا نا اس نے تو اور خرچے کر دی ہے میرے بیٹے کے آپ نے یہ حالات پیدا کیے تب ہی ہم الگ ہوئے تین مہینے میں تین مہینے میں پتا چل جاتا ہے لیکن تین مہینے میں ان کے ساتھ رہی لیکن آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیتا شروع میں بہت دفکلت ہوتا ہے سال دو لگتے ہیں آپ کو سبر سبر یہ جو گھر ہے آپ نے بیٹے کے نام پہ ہے جی جی میرے بیٹے کے نام پہ آپ اپنے نام کر لیں تو یہ بیٹ خود بخود آ جائیں گے اپنے نام کر لیں خود بخود آ جائیں گے نہیں ہم بھی کسی سمپل از ایت ہاں ہے نا ماں کبھی زندگی میں بچوں کے نام نہ کروں ابھی یہ بلکل ایڈوائز یاد رکھیں جب تک آپ زندہ ہے نا کبھی اپنی جائداد مرکو بچوں کو نہیں دو آپ کو وہ گھر سے نکال دیں گے آپ کو پوچھیں گے نہیں لیکن یہ سوال آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں نا اس کا بھی ڈیسیجن تھا یہ کہ ہم الگ رہیں گے دیکھیں جو اولاد ہوتی ہے وہ بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے اب اس عمر میں وہ مجھے چھوڑ کے اس کے ساتھ الگ رہے الگ خرچے کرے کتنے سارے خرچے چلے خرچے بھی چھوڑیں مجھے فون کر کے بات تو کریں مجھ سے میرا حال چال تو وہ پوچھے وہ کیوں نہیں کرتا ہے سب سے ان لوگوں سے بھی اور سب سے کہ لڑکی جو الگ ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے بھی تو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے تو اسے آتے یہ کیوں ہوتا ہے وہاں پہ ایسے پریٹ نہیں کیا جاتا ہے جب ہم نئے کسی نئے گھر میں جاتے ہیں ایک ٹیلی فون کال لیتے ہیں اور مجھے تو وجہ سمجھ میں نے آئی ہے کہ آپ کیوں لے کے الگ ہو گئی مجھے وجہ سمجھ میں نے آئی ہے آپ ضرور بتائیے گا لیکن ایک ٹیلی فون کال ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام آپ کا نام شہنیلہ فرکس آبازشو صاحب جی شہنیلہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے مجھے آواز نہیں آرہی یار اس کو صحیح کروائیے یا پھر مجھے کال مت دیا کریں اس کو صحیح کروائیے مجھے آواز نہیں آرہی میرا شو پھر متاثر ہوتا ہے یا تو اس کو صحیح کروائیں آپ لوگ پروپرلی اس کو صحیح کرلیں برنہ پھر مجھے کال مت دیجئے مجھے آواز ہی نہیں آرہی میں کیا بات کروں گا جی آپ بتائیے کہ اصل میں بجا کیا ہوئی ہے بجا یہ ہوئی شروع شروع میں ہم لوگ ساتھ رہتے تھے میں شادی کر کے آئی میں ان کا ہر کام کرتی تھی ان کو ٹائم پہ کھانا ان کی خدمت کرنا جو انہوں نے مجھ سے کام کرتی تھی ان کے لیے لیکن اس کے بعد ان کا روائیہ مجھ سے بدلتا گیا ایک دن دو دن تین دن کے بعد یہ مجھ سے بہت ان کا روائیہ چینج ہو گیا میرے ساتھ یہ مجھ سے آپ نے ایک جملہ یوز کیا تھا کہ آپ نے میرے بیٹے کو ہتیا لیا ہے کیا یہ بات صحیح ہے ہتیا لیا ہے انہوں نے آپ کے بیٹے کو وہ مجھے کال نہیں کرتا میری خیر خیریت نہیں پوچھتا وہ میرے گھر نہیں آتا تو پھر ظاہر ہے میں یہی الفاظ یوز کروں گی نا ہمیں بھی ایجیسٹ ہوتے ہوتے کہ میں نے تو آپ نے بیٹے کو منہ نہیں کیا نا آپ سے ملنے کے لیے میں تو بلکہ بولتا ہوں کہ اپنی ماں سے مل کے آؤ آپ کو خود چاہیے کہ شوہر کو لے کر جائیں تھوڑا سا فروٹ لے جائیں اور ان کے پاس دس منٹ بیس منٹ بھی بیٹھ لیں گی تو ان کا دل بڑھ جائے میں نے گھر کیوں چھوڑا ان کا سلو ان کی پوری کرتی تھی ان کی بیمار تھی یہ جب میں آئی شادی ہو کے یہ بیمار تھی میں نے ان کی اتنی خدمت کی میں نے ان کو دوائیاں دی ٹائم پر میں نے ان کی ڈاکٹر کے پاس میں ان کو خود لے کے جاتی تھی لیکن جیسے یہ ٹھیک ہوئی انہوں نے اپنا روائیہ اختیار کر لیا میرے میرے کیا روائیہ میں پورے دن ان کی خدمت کروں لیکن کیا میں ایک گھنٹہ اپنے لئے نہیں نکال سکتی میں ٹی وی بھی دیکھ لو بیٹھ کے تو یہ فورا آجیں گی لیکن بیٹھ کے لئے نہیںہاں تو اسے کچھ بھی نہیں کر سکتی وہ دوائیاں بھی نہیں لے سکتی لیکن مہ Tony میرے بھو سے کروائیں گے کسئٹہ تھی میاں ہوں MIGHI اسے بات کرنا دیتے ہوں اس لئے میں نے ان کا ساتھ دیا اور آپ شدمت کید و improvisation کا مند ہے مہنگ بہو بنا کے نہیں لگا میں نے نے اس کو اس محبوبی بیائے ملک ات لے کر آئی تو اس کا مطلب یہ میری بیٹی ہے اس کو سب میرا خیال رکھنا چاہیے دونوں کہانے میں بڑی امپورٹن بات ہے پہلی کہانی میں بھی رشتہ ساس بہوکا ہے لیکن دونوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جی ماں بیٹی ہو دوسری کہانی میں بھی رشتہ ساس بہوکا ہے لیکن دونوں کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ماں بیٹی ہو ٹھیک ہے تو مجھے بتائیے انہوں نے جب آپ کی خدمت کی آپ کو وہ نظر نہیں آیا آپ ان کے ساتھ کیوں ایسا سلوک کر رہی تھی کہ ان کو اجنبی فیل ہونے لگا دیکھیں میں نے کوئی ایسا سلوک نہیں کیا جب ظاہر ہے میں بیمار تھی اس نے خدمت کی میں اس بات کو مانتی ہوں دیکھیں ظاہر ہے اب ایج اتنی ہو چکی ہے میری لیکن یہ میرے بیٹے کو اکیلے کمرے میں لے جا کے اس سے الٹی سیدھی باتیں کرنا وہ اچھا نہیں لگتا میں نے کبھی بھی آپ کے بیٹے سے الٹی سیدھی بات نہیں کی بہنوں کے گھر نہیں جانے دینا آپ کو پتہ ہے کہ ہی کرتے ہیں جی جی ظاہر ہے وہ الگ روم میں لے کے جاتی تھی تو ظاہر ہے پڑھائی ہے آپ کو ایک چیز کے لیے بیٹے کی بیٹیوں کی ان کی اپنی بیٹی آلگ رہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے ان کی اپنی بیٹی آلگ رہ رہی ہے الگ گھر رہ کے اب ان کے بیٹے نے لے لیا تو اب یہ یہ بات کر لیا یہ تو دیکھیں مقافات ہے اور وہ مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی اور یہ اس کیس میں بھی ہے اگر ایک بیوی اپنے شوہر سے بات کر رہی ہے what is the problem what is the problem I'm sorry میرے لیے ایک comprehend کرنا مشکل ہے میرے لیے comprehend کرنا مشکل ہے کہ آپ ایک عجیب سی بات ہے آپ کا possession نہیں ہے آپ کا بیٹا میں مانتا ہوں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو پالا ہے پر at the same time جب آپ اس کی شادی کرتی ہیں تو آپ الاؤ کرتی ہیں کہ اس کی زندگی میں ایک اور عورت آئے گی وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے میں مانگتی ہوں اس بات کو لیکن جب وہ آتا ہے آفس سے اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے بالکل دیکھیں اس کو آپ کا خیال کرنا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا یہ آپ کی اور اس کی بات ہے آپ کا بیٹے کو آپ کا خیال کرنا چاہیے لیکن آپ کے سلسل میں بہو کو کیسے اس میں اس کا خصور نہیں ہے خصور نہیں جہاں تک یہ بیٹیوں کی بات کر رہی ہے تو بیٹیوں کے دیکھیں گھر یعنی کہ جتھانیاں ہے دیگرات میں ہیں دیکھیں یہ ہمیں نہیں پتا تھا بیٹے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے آپ کی سٹوری میں میں یہ نہیں پتا تھا لیکن یہ آپ کا دوگلہ پانا ہے ام سوری آپ اپنی بیٹیوں کو الزام نہیں دیتی ہیں لیکن کسی کے بیٹی آ کر جب آپ سے الگ ہوئی ہے تو آپ اس کو الزام دے رہی ہیں جب ایک لڑکی گھر چھوڑ کے آتی ہے جب ایک لڑکی گھر چھوڑ کے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آتی ہے تو سامنے والے کو چاہیے نا کہ وہ تھوڑا ایڈجسٹ کریں تھنکلیس ہوتے ہیں وہ بلکل نہیں اس کے لیے سب کچھ لیو ہوتا ہے اس کے لیے سب کچھ لیو ہوتا ہے ہم بھی کہیں کہ کمپرمائز آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن سامنے والے بھی تو کمپرمائز کریں لڑکی سب کچھ اپنا چھوڑ کے آئی ہے میری بیٹی آزار الگ ہوئی ہے تو پانچ سال اور دس سال کے بعد ہوئی ہے تم تو تین مہینے میں آئی اور تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھن لیا دیکھیں الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تین اور دس سال کے بعد الگ تو ہوئی نا تو وہ تین مہینے میں ہو جائیں گے آپ ہی بہت اچھی طرح جانتی ہے تو ساری زندگی لوگ نہیں ہوتے میں ایک بات اگر اجازت ہو تو کہوں اسٹوری کے اندر مجھے دو بڑی انٹرسٹنگ چیزیں نظر آئی ہیں یہ خاتون جو ہے یہ سوچ کے آئی تھی کہ مجھے الگ ہونا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ان کا پرابلم یہ کہ ان کے ذہن میں تھا بچے کی شادی سے پہلے بھی کہ لڑکی جب آئے گی میرے بیٹے کو چھین نہ لے اب جس وجہ سے بھی الگ ہوئی ہے ان کے ذہن میں چونکہ ایک چیز تھی کہ چھین نہ لے چھین نہ لے تو یہ اب ان کو لگتا ہے کہ چھین لیا اچھا اس سمجھ میں آپ لوگ سمجھنا چاہیے کہ یہ فرض بیٹے کا ہے اگر وہ اپنی ماں کا خیال نہیں رکھتا اس کو جواب دینا ہے اس کا فرض نہیں ہے شریعت اس کے اپنے لاغو ہوتی تو یہ بیٹے کو بھلاو اس کو جوتے لگانے چاہیے سائرہ میں گلتی اس کی ہے کیسے ماں کو چھوڑ سکتا ہے اچھا یہ جمعہ نہیں ہے تھوڑی ہوتا ہے جس ایج میں شادی ہوتی ہے شابی کا گناہ تھوڑی ہے جو بی بی بولے گی اپنی اکل شعور ہوتا ہے ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کیا سہی ہے کیا لیکن تو سامنے باز دفعہ اتنے بدھو ہوتا ہے کہ وہ بی بیوں کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں اچھا یہ جملہ انہوں نے بھی کہا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کی باتوں میں آئیں جی ظاہر ہے مجھے لگتا ہے جب وہ آفیس سے آتا ہے میرے پاس اگر پانچ منٹ بھی بیٹھ جاتا ہے بس یہ کہتی رہتی آپ ادھر آئیں ایک سیکنڈ کے لیے اگر وہ میری باتوں میں آتا لوں ایک منٹ کے لیے میری بات سنیں جب وہ جاتا ہے اس کے روم میں وہ چینج ہو جاتا ہے میں اگر اس سے بولتی بیٹا ادھر آؤ میری بات سنو موقع نہیں ٹھر ڈاگر وہ میری بات میں آتا یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسائل ہے آپ کے پہلے کی عوید کیشہ دیگر انہوں نہیں جاتی ڈائریکٹ نے انجہ جاتی آپ کے ساتھ تین مہینے نہیں گوزارتی میں اگر وہ میری باتوں میں آتا تو تم تو سوچ کے یہ ہی آئی دی سوچ کے کیا اس میں آپ کے بیٹے کی発ین ہے تمہاری ہے باتیاں ہیں تمہارے گراتی نہیں بہتی آپ کے عادت جانوں کیہ ہوئی ہیں تم تھی سوچھ نہیں ہے پہلی تو ایک بات آپ جملہ اپنا صحیح کریں آپ نے کوئی احسان نہیں کیا اگر آپ تیم مہینے کے پاس جا کے رہیں پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ اور آپ دوسروں کو یہ سبق مد دیں کہ دوسری بچیاں جب شادیاں کر کے جائیں تو وہ پہلے سے سوچ کے جائیں ہم ایک ایسے معاشر میں رہتے ہیں جہاں میرے خیال میں مجھے جوائن فیملی سسٹم اچھا لگتا اچھا لگتا ہے کبھی کبھر کوئی problems ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ الگ بھی رہیں لیکن آپ اسی ویسنٹی کے اندر رہیں جہاں ڈیلی کا آنا چانا ہو ڈیلی کی ٹیلپون کالز ہوں آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکیں ایک دوسرے کے دکھ سک میں شریک ہو سکیں آپ کے بچے جب ہوں گے ملکل سید آپ کے بچے جب ہوں گے تو ان کو خالا کی مامو کی تایا کی چچا کی آپ کی ساس کی آپ کی نانی کی دادی کی آپ اپنی ماں سے ہر روز ملتی ہیں آپ اپنی ماں سے جا کے ملتی ہیں آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ اگر ان کا بیٹھا نہیں مل رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ان کے بیٹھے کو کوئیں پوش کریں کہ یار تم اپنی ماں کے پاس جوڑ ضرور ملو چلو ہم دونوں چلتے ہیں آپ اس کو بھی یہ مشورے دیتی ہیں کہ تم بھی نہ ملو بیری رونگ ایک منٹ ہم بات کریں گے لیکن کہیں نہ کہیں غلطی ان کی اپنے ہزبن کی بھی ہے چھوٹا سا ایک بریک اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں we'll be right back موسیقی موسیقی کیوں کیوں ہم سے کیا ہوگا اس کو what happened thank you بہت شکریہ برابر میں جو زیشان کے بیٹھے زیشان کے بیٹھے زیشان کے بیٹھے زیشان کے بیٹھے یہ دبلہ زرہ موچہ کیجے گا اور آپ لوگ تالیا بجائیں اچھو بہت اچھا ہے ساس بہت کا رشتہ ہے اور رومانس کی بات ہے یہ ان کے ہزبنٹ کے لیے گانا ہے ان کے ہزبنٹ اسی گانے کو باتیں ہوں گے آگے ایسے سے کسی لیسوں کا کچھ گانا ہوتا ہے آیا ہے کسی راس جدائی کا یہ آلم تڑپیں گے اکیلے میں ادھر آپ دھر ہم آیا ہے کسی راس جدائی کا یہ آلم تڑپیں گے اکیلے میں ادھر آپ دھر ہم دل دل سے میری جان ملا کیوں نہیں لیتے بھیگے ہوئے موسم کا مزاد کیوں کیوں ہم سے خفا ہو گئے اے جانِ تمنا بھیگے ہوئے موسم کا مزاد کیوں نہیں لیتے کیوں ہم سے خفا ہو گئے یہ رات یہ برسات یہ ساور کا مہینہ ایسے میں تو شولوں کو بھی آتا ہے پسینہ یہ رات یہ برسات یہ ساور کا مہینہ ایسے میں تو شولوں کو بھی آتا ہے پسینہ ایسے میں تو شولوں کو بھی آتا ہے پسینہ یہاں سے لیلو دھوڑا میرا لاؤ گئے گا دیکھو تو سرا جھانک کے باہر کی پزا میں برساک نے ایک آگ لگاتی ہے ہوا میں دیکھو تو سرا جھانک کے باہر کی پزا میں برساک نے ایک آگ لگاتی ہے ہوا میں اس آگ کو سینے میں بسا کیوں نہیں بیتے بیگے ہوئے موسم کا مزا کیوں کیوں ہم سے کفا ہو گئے ہے چانے نفرنا بیگے ہوئے موسم کا مزا کیوں نہیں لیتے کیوں ہم سے کفا ہو گئے ہے چانے نفرنا بیگے ہوئے موسم کا مزا کیوں نہیں لیتے میرے بیٹے کو پہلے تو دور کیا ہے اب بلکل دور کر دے گی آپ بتائیے دیکھیں یہ بلکل جھوٹ بول رہی ہے میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا کہ ان کا پہلے سے یہ پلان تھا پلان تھا ایسا ہو نہیں سکتا کیکہ اس کو میں نے پالا ہے پوسا ہے اس کو پتا ہے میری ماں نے کتنی مشکلوں سے پریشانیوں سے بینا میں نے اپنے شوہر کے میں بیوہ ہوں بینا شوہر کے میں نے اس کو بچے کو اپنے پالا ہے جس پریشانی سے میں پال رہی ہوں وہ مجھے پتا ہے یا میرے خدا کو پتا ہے اگر میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی وہ ان کے مسئلے ہیں تو میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر لائی تھی گھر میں آپ کے بیٹے نہیں کہا تھا تو تم بیٹی بن کے رہتی میری آپ کے بیٹے نہیں کہا تھا یہ میرے بیٹے نے نہیں کہا تھا وہ ایٹ کی میرا بیٹا ہے وہ ایسی سوچ نہیں سوچ سکتا تمہیں ہر مہینے اپنے گھر جاتی ہے تین مہینے میں تم تین دفعہ گئی ہو اور یہی کرائی ہو کہ میں دینا الگ ہو کے دکھاؤں گی آپ بیمار تھی شروع کے دو مہینے میں گئی تو ظاہر ہے میں اس ایج میں بیمار نہیں ہوں گی تو کیا صحت منت ہوں گی جب تم جیسی مجھے بہو ملے گی تو میں نے تو بیمار ہونا ہی ہے نا میں نے آپ کی خدمت نہیں کی آپ اس کو کیسے انکار کر سکتی ہے جب میری پیٹیاں تھی میں ایک دفعہ بھی بیمار نہیں ہوئی تم نے مجھے ہائی پلیٹ پریشر کا مریض کر دی ہے میں نے آپ کی اتنی خدمت کی اور مجھے یہی صلاح ملنا تھا کیا خدمت کی تین مہینے تین سال یا تیس سال تو نہیں گزرے تمہیں اس گھر میں آئے تھے تین مہینے میں تم نے کیا مجھے جانا آپ نے مجھے آگے سے کیا رسپونس دیا تم مجھے جانتی تو میں تمہیں کتنا رسپونس دیتی تو روٹیاں بناو آپ کھالو میرے لئے ایک روٹی تک نہیں بچتی ہمارے گھر میں افراد ہی کتنے ایک تمہارا شور ایک میں کتنے لوگ ہیں دس لوگوں کی تم روٹیاں ہم نے بنائیں اپنے جیٹوں کی جیٹوں کی دورانیوں کی ان کے بچوں کی ان کے آنے والے گھر میں مہمانوں کی ہم نے سب کی خدمت کی ہے تم جیسی آج کل کی لڑکیاں آتی ہیں میں تیوڑی لیے ایک میں پیٹ جاؤں آپ آکے بولتی ہو کہ بجلی کا بلداد آ جائے گا نہیں کہ ہم پوری مائے کہاں چلی جائیں ایک گھنٹا بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی اس گھر میں ہم پوری مائے کہاں چلی جائیں پہ میں نے وہ گھر کیوں چھوڑا تم ایک گھنٹا بھی مجھے اپنے لیے نہیں بل سکتا اس گھر میں ہاں اپنے گھر میں مجھے بہت ریلیکسمنٹ تھی آپ بول رہی ہیں نا کہ گھر زائر ہے تمہارا ہے تم نے ہی سمالنا ہے میں سمال رہی ہوں نا میں باہر سے سودا لاکے تمہیں دیتی تھی پکانا تمہارا کام ہے گھر کا خیال پکنا تمہارا کام ہے پکایا اس کو چلا پکانا تمہارا کام ہے ایک بات میں نے ان کو شروع میں کہی تھی کہ آپ کی تین مہین میں آپ کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تھا سال دو سال ایڈجس کرنے میں لگتے ہیں یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے رب کا یہ ایکسپیرینس ہے روک بعد آپ کی بالکل ٹھیک ہے میں نے بھی بہت ایڈجس ریلی کی کوشش کی لیکن آپ جب انسان پہ پڑتی ہے نا پھر بندے کو ریالائز ہوتا ہے جب آپ دوسرے کس سے سن کے فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ خود دنا اس ٹیچ سے گزریں آپ کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تھا میں اپنے پہلے سے سوچا تھا اور یہ آپ لوگ سوچ کے آئے تھے کہ آپ نے الگ ہونا ہے بیٹے نے کہا تھا بیٹے نے کہا تھا یہ سرحسل جھوٹ بول رہی ہے وہ ظاہر ہے اس وقت موجود نہیں یہ ساری بات آپ اس پر ڈالنا چاہ رہے ہیں آپ اس کی درشان کی پوچھلی سی یہ بات کہہ کے آپ انہیں ہرٹ نہ کریں یہ بات کہہ کے آپ انہیں ہرٹ نہ کریں دیکھیں پہلے چیز یہ ہے کہ بہت سارے گھروں میں یہی قصہ چل رہا ہے ہزاروں گھر ہوں گے سیملر قصہ یا تو الگ ہو گئے یا پھر پاکستان سے باہر جا رہے ہیں جوب مل رہی ہے دوبائی وغیرہ ماں اکیلی رہ جائے گی میں خاتون کو جانتا ہوں ان کی عمر کوئی ستر اسی سال ہوگی کئی دفعہ صبح دیکھتا ہوں چلنا بھی ان کے لئے مشکل ہے ہاتھ میں تھیلا لے کے بزار سے سبزیاں لے کے آ رہی ہوتی ہے بیٹا ہر ماں امریکہ کے اندر ہے اس کو پیسے بھیج دیتا ہے پیسہ بہت ہے ماں کے پاس مگر بیٹا نہیں ہے اس کے پاس اس بڑا پیو ظاہر ہے آپ جوب لگیے اچھی اوپرچوریٹی ہے کہ ہم باہر جا سکتے ساتھ ماں کو لے جاؤ نہیں نہیں یہ غلط ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کل کا واقعہ بتاتا ہوں آج میری پریس کانفرنس ہے اچھا آپ کو پتا ہے کہ فرم راستہ آری ہماری دوس کی پریس کانفرنس ہے آپ کو پتا ہے کہ جاہر ہے پریس کانفرنس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میری امی نے کل مجھے رات کو فون کیا نوملی میری والدہ فون نہیں کرتی وہ کمی فون کرتی ہیں رات کو مجھے فون کیا اور مجھے انسٹرکشنز دے رہی ہیں کہ مجھے کیا کہنا ہے کس طرح سے بات کریں سوچیں دنیا میں ماں سے بڑا تک رشتہ ہی نہیں ہے رشتہ نہیں کوئی رشتہ نہیں کیا آپ نے کسی کہا گیا sorry sorry I will not I will not ایک من مجھے جازت دیجے I will not agree to this دیکھئے ایک بات تو میں ان کی بات سے بلکر طفا کرتا ہوں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایک عورت کو اور ایک ماں کو ہٹ کریں کوئی حق نہیں پہنچتا اگر ان کے بیٹے نے بھی کہا تھا میں قسم کھا کے کہتا ہوں زندگی میں دو ہی راستے ہوتے ہیں ایک وہ جو صحیح ہوتا ہے اور ایک وہ جو آپ کے لیے صحیح ہوتا ہے ہمیشہ وہ چوز کیجئے جو صحیح ہوتا ہے جو آپ کے لیے صحیح ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ صحیح بالکل صحیح بات ہے تو being a woman being a woman یہ آپ کی ذمہ داری تھی آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اپنے حضبن کو بتاتی کہ تمہاری ماں نے بیوگی کی حالت میں پچے کو پالا ہے میں کسی دیکھیں میں اگر جاؤں گا تو میں بہت آگے چلا جاؤں گا باتوں کے اندر اور میں بہت ساری ایسی باتیں شیئر کروں گا جو میں نہیں کرنا چاہتا بٹ میں آپ کو ایک بات بہت کلیرلی بتا دوں بہت کلیرلی بتا دوں زندگی میں آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں میرے پاس ہمیشہ دو راستے رہیں ایک وہ جو میرے لیے صحیح ہے اور ایک وہ جو صحیح ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے صرف ایک ہی دعا کیا اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ وہ کروانا جو صحیح ہے وہ مت کروانا جو میرے لیے صحیح ہے میں صورت بات مجھے بہت افسوس مجھے بہت افسوس ہے ایک بات کا آپ کی آپ پڑھی لکھی لگتے ہیں آپ بات کر رہی ہیں سنس بنا رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بہت اچھی طرح سے رہ سکتے ہیں دیکھئے سنیے میری بات سنیے میری بات پلیز میری بات سنیے بسمہ بسمہ is your name right دیکھئے ان کو ایک بیٹی کی تلاش ہے انہوں نے جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پانچ چھ سال کے بعد ان کی بیٹیاں الگ ہوئیں تو سات آٹھ سال پہلے شادی کی ہوگی ان کی بیٹیوں کی ان کی بیٹیاں ان سے الگ ہو گئیں تین بیٹوں کو دو بیٹیوں کو اور ایک بیٹے کو پالا انہوں نے بیٹیاں الگ ہو گئیں اب رہ گیا بیٹا اکثر اوقات ماں ہینڈی کیپ ہو جاتی ہیں اور شادی نہیں کرتی ہیں بیٹے کی شادی کو پرولونگ کرتی ہیں انہوں نے شادی کی یہ آپ کو لے کے آئیں ٹھیک ہے ایک عورت کا جس نے پچیس چھبیس سال مسلسل مشقت کے ساتھ اکیلے پن میں گزارہ کیا ہو اس کا اتنا تو right بنتا ہے کہ آپ اتنی اس کو اتنا اتنا credit دیں کہ آپ اس سے اس کا بیٹا واحد سہارا تو نہ چھینیں اور اگر آپ نے چھین بھی لیا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں لے کے آلگ ہوگی ہم نہیں رہ سکتے ان کے ساتھ کم از کم اس کو یہ تو بتائیں کہ تم کو Westから ہر روز اپنی ماں کو ابنے تو ایم صریر ایم ہوری خیل اگر یہ گھر میں اکیلی رہتی ہے اٹس آنکسپٹی بل اگر یہ گھر میں اکیلی رہتی ہے اٹس آنکسپٹی بل مسلسلسلسلسل اٹس آنکسپٹی بل اٹس آنکسپٹی بل اٹس آنکسپٹی بل daughters چھوٹا سا جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کیونکہ یہ اتنی پڑی لکھی ہیں سمجھدار ہیں انہیں تھوڑا سینے سمجھنا چاہیے میرا خیال سے جناب اس کہانی کا انجام کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی نہیں پروگرام کے انڈ میں آئیے ایک تیسری کہانی سے ملتے ہیں ایک ایسی کہانی سے ملتے ہیں تیسری کہانی ایسی ہے کہ جہاں ایک ساس یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دے یہ کہانی جو ان کی ہے اس کا بھی ایک انجام ہے ان کی کہانی کا بھی ایک انجام ہے آپ کو بتاؤں گا یہ سارے انجام بتاؤں گا لیکن شو کے انڈ میں آئیے ملتے ہیں تیسری کہانی سے لیکن اس بریک کے بعد ساس بہو کے درمیان کی لڑائیاں کچھ معاملات ایسے ہیں جو انتہائی افسوسناک ہیں کہیں کہیں ساس اپنے بیٹے کی دوسری شادی صرف اس وجہ سے کروانا چاہتی ہے کہ اس کی صرف بیٹیاں ہیں اور بیٹے کے خواہش ان کو اس حد تک لے جاتی ہے کہ وہ ایک عورت پر سوطن لانے اور اللہ کی رحمت یعنی بیٹی کے بعد بھی ناشکرپن پر مجبور کر دیتی ہیں ایسے میں بہو کے کیا جذبات اور احساسات ہوتے ہیں شوہر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اور ایسی سوچ کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے آئیے ساس بہو کی اس جوڑی سے ملتے ہیں اور ایکسپرٹ کی بھی رائل جانتے ہیں ہاں جی اسلام علیکم منسگیان مسئلہ بڑا گھمبیر ہے اور گھمبیر مسئلہ یہ ہے کہ ساس یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرائیں تو سب سے پہلے تو آپی سے پوچھ لیتا ہوں مسئلہ ہے کیا آپ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کیوں کرانا چاہتی ہیں جبکہ آپ ان کو خود لے کے آئی تھیں پہلے تو میں آپ کو یہ بات آ دوں کہ انہیں میں لے کے نہیں آئی بلکہ انہیں میرا بیٹا لے کر آیا ہے یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور اس نے پسند سے شادی کی ہے اس نے اپنے جال میں پھانس کے حاصل میں شادی کی ہے یہ انتہائی غریب گھر کی لڑکی تھی یہ جوب کر لینے کے لیے آئی تھی میرے بیٹی کے آفس میں میرے بیٹی نے اس کو ایسے سیکیٹری رکھ لیا اس کو جوب دی پتا نہیں آہستہ ایسا اس نے کیا کر دیا سائر بھائی یہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اچھا ایک سیکنڈ تھوڑ سے ذرا ان دونوں کا وولیوم بڑھا دیجئے جی آپ بولیے سائر بھائی یہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ پسند کی شادی تھی میں ان کے بیٹے کے آفس میں کام کرتی تھی جوب کرتی تھی تو ان کے بیٹے نے مجھے پرپوز کیا عزت سے شادی ہوئی سب گھر والے یہ نہیں آئی لیکن یہ فرس ٹائم آئی میرے گھر پر اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ قدم نہیں رکھا دوبارہ قدم رکھنے کا تھا ہی کہاں سائر بھائی میں ان کے گھر گئی تھی چلیں ٹھیک ہے گھر چھوٹا ہو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن گھر میں نہ کوئی کری نہ آنا کوئی صلیقہ نہ صفائی نہ کچھ سائر بھائی غریب ضرور ہے لیکن عزت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی عزت سے بٹھایا تھا آپ کو میں آپ کو پر بٹھایا تھا سب نے عزت دی تھی چوہوں نے کتنا ہوا تھا تمہارا تمہارے گھر کی حالت دیکھو گھری گھری چلیں سائر بھائی جب سے شادی ہوئی میرے گھر والے آج تک گھر میں قدم نہیں رکھ سکے ہیں میں اپنے گھر والوں سے نہیں مل سکتی بات نہیں کر سکتی میں ایک ایک بات پر تانے سنتی ہوں میں کچھ اچھا نہیں پہن سکتی کھا نہیں سکتی پی نہیں سکتی یہ ہوتاں پہلی دفعہ کھاری یہ پہلی دفعہ پہن رہے گی پہلی دفعہ یہ ہوا ہے پاس پاس چچے مہینے ہو جاتے ہیں اس سوٹ نہیں بنتا میرے آگر غلطی سے بنا بھی لو میرے آس بیٹھ بھی کر دیتے ہیں سائر بھائی یہ سوٹ دیکھیں اس کا اروض نئے نئے سوٹ بناتی ہے یہ جھوٹ بھائی یہ سوٹ کو دو سال ہوگے ان کو تمیز ہے اچھا آپ ایسے تھوڑا کم سنتی ہیں مائک کو تھوڑا در میں پہلے بولتا ہاں ایسے میں تو اس کے اس میں پاگل کر دیتا یہ مائک ہے یہاں پر بولیں گی تو سمجھ آئے گا بنا ہمیں سمجھ لے گا اس نے تو مجھے پاگل کر کے رکھ دیا ہے اب آپ تیز بول لیں لیکن مائک ادھر ہی رکھیں گا اس نے مجھے پاگل کر کے رکھ دیا ہے سائر بھائی میں نے کوئی پاگل نہیں کیا ہے میرے ہزبن جوب سے آتے ہیں اور یہ لے کے بیٹھ جاتی ہیں ان کو کہ تمہاری توسری شاہبی کر آ دوں گی توپاس سخفار کو چھوڑ دو یہ کر دو سائر بھائی میرا بیٹھ کو ہر بھائی لاتی ہے اور میرا بیٹھا دو منٹ میلے پاس نہیں بیٹھتا ہر بھائی اسی کے آگے پیشے دب چھلا بن کے گھومتا رہتا ہے سائر بھائی ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا بزنسمن ہے وہ میرے پاس کیوں بیٹھیں گے سائر بھائی اگر یہ بیٹھ بھی چاہتے ہیں یقین ماں نے اتنی تانے مارتے تھے تانے مارتے ہیں ان کو ہر بھائی ان کے کان بھائی لاتی ہے سائر بھائی دیکھیں آپ اس طرح ہے کہ میں چوبیس گھنٹے تانے سنتی رہتی آپ بتائیں عزت کیا ہوتی ہے بھائی عزت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں ایک عورت کرینے سلیکے سے رہے گھر کو گھر سمجھ کے رکھے ہر چیز میں مطلب وہ کرے کھانا پکائے کچھ دیکھے آپ صرف انسانی رشتوں کو دولت میں ٹول رہی ہیں یہ غریب لڑکی ہے اس کا کچھ بھی کرنا آپ کو سمجھ نہیں آگا گریب لڑکی ہے میں تو اس کو سکھا رہی ہوں یہ میری باتوں پر کیوں حمل نہیں کر رہی ہے میں نے شروع میں خدمت کی کھانا بھی بنایا ہے ناشتر بھی کے لگے کہ میرے ہاتھ کا کھانا سکھ بھی نہیں آتا سکھا دے سکھا دے اس کو بہت سکھا دے نہیں کر رہی کچھ کی نہیں کرتے گھوٹی رہتی میرے پیٹے کو لے کر میرے گھر والے نہیں آسکتے ایک بار میری چھوٹی بین آئی تھی میرے ہی روم میں بیٹھی رہی اس پر چوری کا الزام لگا دے کہ میرے کہنے وغیرہ سب چوز لے گئی ساہر بھائی اس کے گھر والے کو میں کیا آنے دوں اس کے پیکنے والوں کو اس کے میکنے والے آتے ہیں اس کے بھائی تو ایسا صوفہ بھی ناشتے ہیں جیسے چوہے اچھل رہے ہیں ساہر بھائی میرے بھائی تو چھوٹا ہے ہی نہیں ایک بڑا اٹھارہ سال کا سب سے چھوٹا جو ہے اور کوئی بھی نہیں ہے ساہر بھائی اور اس کے بہلے دیکھیں توبہ استخفار ملے آپ ان پہ کیوں پرسنل ہو رہی ہیں آپ ان سے شکایت ہے نا آپ ان کے گھر تک کب جاری ہیں آپ نہیں تو وہ آنا چلانا چاہ رہی ہے نا آپ کے میکے کو مینے گھر اور آتے ہیں کیوں لے رہے چاہ رہے ہیں تو سالیکے سے بیٹھیں دیکھیں یہ اس کا بھی تو گھر ہے نا نہیں کھر ہے پھلکل مگر اس کے میکے والے سالیکہ رکھیں کچھ بتائیں میرا اتنا مہنگا ٹائی ونڈ کی جوڑری بیلا اتنا سب کچھ چوڑی گیا وہ ہی لے گیا وہ کیوں لے گئے گئے وہ تو میرے ایروں سے پیڑھ رہی ہے اس کے پر پہلے میں کوئی چوڑی گئی نہیں میرے جو نوکر ہیں وہ برسوں سے میرے گھر ملازمات کرتے ہیں وہ کیوں کسی نے آج تک میرے ایک چیز کو ہاتھ ہی لگایا میرے بہنے آئے اور ٹائی ونڈ کا ساتھ کائے آپ یہ ایزان لگا رہی ہیں اس کے پر کیونکہ یہ غریب ہے مجھے نہیں لگتا وہ بیچارے آکر آپ کے گھر میں چوری کریں گے اور آپ کے کمرے میں بھی آئیں گے وہ تو آتے پہ نہیں ہے صرف چھوٹی پہن آئی تھی بس وہ بھی ایک سال پہلے ہاں کامتی تھا کے چاہیے گئی یہ چیز تو کوئی نہیں تاہ کر سکتا بغیر دیکھیں میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہے بغیر دیکھیں نہ الزام لگائے نہ آپ کہیں کہ نہیں کر سکتے مسیس خان کی بات کر رہی ہوں لیکن یہ آپ یا آپ ایک دوسرے کو بغیر دیکھیں کوئی بھی انسان کسی پہ نہ لگائے چوری رہا الزام بلکل ٹھیک بات ہے نہیں تو یہ تو کوئی بات چلے چوری رہا اچھا یہ ساری بات ہے چھوڑا مجھے یہ بتایا آپ اپنے بیٹے کی اپنے بیٹے کی دوسری شادی کیوں کروانا چاہتے ہیں دوسری شادی میں اس لیے کروانا چاہتی ہوں کہ سیدھی بات ہے کہ یہ بہو میرے میار کے مطابق نہیں ہے ایک ہی چانہ اولاد نہیں ہے اولاد نہیں ہے سائر حائض میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے آنہی سائر حائض شادی کو ہو گئے اولاد دیئے میرے gasظ ساری بھائی أنا میں نے اگر کوئی اور قصر چھوڑی ہے تو بتائیں میں نے کوئی اور قصر چھوڑی ہے کبھی ان کے خدمت میں قصر نہیں چھوڑی کبھی آپ سے بتتا نہیں جگی کبھی کوئی آپ کو بری بات بولی کبھی غلط بولا کبھی آپ پھی قسمت نہیں تو ایوی تم نے چھوڑا کیا ہے کرنے کو بتائیں سلام اب یہ کوئی سوٹ تھوڑی ہے کہ ایک پسند نہیں آیا تو میں اپنی مرضی کے دوسرا سوٹ لے آؤں تیکھیں تو شادی ہے نہیں تو بھائی اس نے تو موش ہے اپنی لائف میں وہ میرے ساتھ خوش ہے میں ان کے ساتھ خوش ہوں تو تو ان کے اوپر ایسا ان کو پٹایا وہاں ایسا ہے نا اس کو میرے بیٹے کو دونے آؤں گی میرے بیٹا آپ کے ساتھ بھی ٹھیک ہے ان کے ساتھ بھی ٹھیک ہے تو اس میں کوئی مس�� نہیں حاجہ میرے توجہ رہی تصدا ہے Luck اب جانے والن کو وہی SG事 کر رہے یہ بھی ٹھیک ہے آپ کے حزmates کے بارے کے ساتھ بھی ٹھیک ہے ان کے حزئ adulthood ہیں میرے حزبن تم کی اپنی بنی ، ایک ٹھیک ہے سکونس ہے جہاں پیڑữa کو اس سکونس ہے یہ یہ بتاعی ہے یہ 3 blamed وہ جنرد جلد ہے cent تو اس میںplesur اسے روح BET مجھے اپنے بیٹے کی ٹیسٹڈ کا ہے میں مجھے مجھے کی جانا ہے کوئی اٹھے ہیں مسئلہ سوال آپ سوال انسان بھائے ہیں بلکل صحیح کہ رہی ہیں مجھے بتائیں کہ آپ نے حسن کو دوسری شادی کی اجازت دیں گی ساید بھائی نہ وہ چاہتے نہ میں چاہتے ہوں ہم لوگ خوش ہیں ہم لوگ تو اگر ان کو علاج ہیں ہم ادوب کرنے کیلئے بھی تیار ہیں کیوں میں ادوب کروا ہوں اللہ نہ کریں بھائی مجھے میری نسلیں چلانی ہے مجھے بچہ چاہیے آپ نے اپنے بیٹے کی تیسٹ کروایا ہے تیسٹ کروایا ہے میں بھی پوچھنا چاہتا ہوں میڈیکل تیسٹ کروایا ہے میڈیکل تیسٹ تقریباً سب سائی ہے تقریباً سب سائی ہے مطلب کہ اس نے تیسٹ کروایا ہے ماشاءاللہ اچھی لے بارٹو ہے آگا خان سے تیسٹ کروایا ہے ایسے تھوڑی ہے آپ کی طرف سے ہے یہ تو سب کلیر ہے ہمارا بھی کلیر ہے تو در بھی کلیر پر اولادو جہاں تو کتنا بیٹ میں نے پہی اس کو تینشن دینا بند کر دے اولادو جہاں بھئی ہے بھئی ہے ابھی دو سال تو ہوئے اتنا ٹائم تھوڑی ہوا ہے صرف دو سال ہوئے میں جب سے شادی ہو کر آئی ہوں میں نے اپنی زندگی صحیح سے نہیں گزاری میں نے اتنے آرمان تھے میں اپنے میں کے رہی جا سکتی مجھے تاں بی بی او بی بی یہ روط ہو کے لے یہ ساہل ہو دی ہے میرا بیٹا نہیں چاہے تم پر لٹو ہو جائے گا صاحب ہے یہ اس طرح کے ساہل ہو خوبار اچھا ہی گھروں میں ہوتا ہے تم جیسے لڑکا ایسے لڑکوں کو پٹاتی ہیں اور کام کیا ہے تم لوگوں کا نہیں یہ لڑکا پٹتے والا نہیں ہے آپ کی بہو ہے آپ کی بہو ہے بیٹی کے برابر ہے کم سکا میں کی بات ہے نا بولے نا سوچے اسی طرح کے پورے خاندان کے سامنے مجھے زلیل کرتی رہتی ہے اسی طرح کے سامنے دیکھیں یہ تو ہم ہسرے ساہل کے اوپر لیکن یہ باتیں کرنے نہیں چاہیے یہ بہت سیریس بات ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ اس قسم کے الفاظ استعمال مجھے کہ لٹو ہو جائیں گے یہ غلط ہے حسانہ حسانہ اتنا غریب ہے اس کہانی کا ایک انجام ہے لیکن ابھی ایک اور ایسو ہے جو انہوں نے ریز کیا ہے مطلب ان کی طرف سے آتا ہے یہ کہتے ہیں کہ بہو میرے میار کی نہیں ہے میں خوبصورت بہو لے کے آؤں گی میں سٹاٹس والی بہو لے کے آؤں گی یہ اپنے ساتھ کچھ لے کے نہیں آئی ہے چھوٹا سا ایک بریک ہے جی بریک کے بعد آپ سے واپس کوشش کروں گا کہ ان کے بیٹے کو میں لائن پہ لے سکوں آپ سے ملتا ہے اس بریک کے بعد محبت پانے کا نام ہے محبت کھونے کا نام ہے محبت ہو جانے کا نام ہے اور مجھے تم سے ہو گئی چاہوں تجھے میں چاہوں دیکھوں جہاں میں پاؤں ہر ذکر میں تو ہے شامل تیری چنری کے رنگ میں یہ رنگ شام دوں غم ہو یا ہو خوشی بس تیرا نام لوں دل فکیر تیرے لیے ہوا ہے رب ہی نا جائے سے کیا ہوا ہے دنیا بڑی کتی جگہ یا کتوں کو مارنے کے لیے جانور بننا پڑتا ہے سلسلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے شادی ہر صورت میں کرنی ہے کیونکہ میں بہو اپنی سٹارٹس کی لے کے آؤں گی یہ جہیز نہیں لائی تھی جہیز اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر یہ نہیں لے کے آئیں تو آپ شادی کرنا چاہتی ہیں میں صرف جہیز کی وجہ سے نہیں مجھے شروع دن سے ہی ان کے جو طور طریقے ہیں ان کے جو وہ ہیں جس طرح اسے میرے بیٹے کو پاگل بنایا ہوا ہے اور دوسری بات یہ میں نوٹ کر رہی ہوں کہ بزنس سے ہمارے ایک آن میں سے کافی سالہ پیسہ ہے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے کچھ نہیں پتا یہ اپنی ماں کے گھر میں دے رہی ہے سائر بھائی میں کہاں لے کے جاؤں گے اگر ماں کے گھر میں دیتی تو ماں آج گاڑی بگلے والی نہ ہوتی تمہارے ماں کے حالات اچھے ہو گئے وہ تو آگے جھانتے ہیں آپ کیا سے کیا ہو گئے پہلے تو زمین سے تھے اب تو آسمان پہ چلے گئے وہ لوگ اگر یہ بات کرتی ہے کہ اولاد کی ورث سے میں دوسری شادی کر آرہی ہوں اگر دوسری سے بھی اولاد نہ ہوئی پھر کیا تیسری کرائیں گی انہیں بی بی رہنے دوں یا تمہاری تو باتیں چونہیں ہوگی اولاد انشاءاللہ میرے بےٹے کے ہوں اولاد ہوگی کیوں نہیں ہوگی تم دے ہی نہیں سکتی ہیں اولاد نہیں نہیں یہ کیا بات کھریا آپ کو ابھی سائی نے کہا تھا اتنے پرسل نہیں ہوں یا ہم یہ سب کرنے نہیں بیٹھے لوگوں کو یہ دکھانے نہیں بیٹھے ہم کہ آپ اتنا کہ ہو ہی نہیں سکتی آپ کو خدا تھوڑی ہیں نہیں خدا کی بات نہیں یہ خدا کی بات نہیں ہم نے کہا ابھی this is wrong ہم یہ سب نہیں ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو طریقے دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ ایسے کریں ایسے کریں پڑے لکھے طریقے بتا رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے آپ کو یہ تھوڑی کرنے دیں گے کہ تمہارے ہو ہی نہیں سکتے میرا قصور کیا ہے کہ میں غریب لڑکی ہوں کیا امیر لوگ ایسے ہوتے ہیں پھر تو میں غریبوں میں ہی ٹھیک تھی تو ٹھیک ہی نا کیوں آئی ہو امیروں میں اچھا میرا سوال ہے آپ کی اپنے بیٹیاں ہیں جی الحمدللہ ان کی شادیاں ہو گئیں جی اور وہ اپنے گھروں میں خوش ہیں الحمدللہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے ارے بھائی بیٹی ہے تو مگتلہ بیٹیوں والے آپ نے اوتار تو کریں یہ ہر بات پیسہ لے آتی کیا وہ کرش کے پاس تو پیسہ نہیں ہے نا جس سے واقع مطابلہ ہے کیا پیسہ نہیں ہے آپ دیکھیں اس کا پہنا اورنا گھومنا پہنا لڑکی بناتی ہے سوسرال میں جا کر سٹیٹس بنتا ہے لڑکی کا لیکن جب لڑکی سوسرال کے ساتھ کی بات کو ایکسپ کریں میں نے خدمت کی کوئی کمی نہیں چھوڑی میں نے پہلے دن سے ان کے لیے کھانا پکانا ہٹس لیکن یہ میرے ہاتھ پہ کچھ پسند نہیں کرنا ارے ایک انڈا تکتی ہو بالنے آتا اسے ایک انڈا تکتی ہو بالنے آتا ہے آشتہ آپ ایسے عزام تو نہ لگا ہے شروع میں ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں آپ لوگ پہلے اور میرے لئے تو بھئی کوک ہے میں نے رکھے ہیں آپ نے پہلے سے کہہ رہی ہیں تو کوک انڈا وائل کر لے یہ بہو ہے نا نوکرانی تو نہیں ہے اگر آپ اس کو وہ مقام دیں گی اور مسز خان نے بڑے تو آپ مجھے بتائیں آپ پلیز آپ پناہ دیں مانسیوں کے ہاتھ کا کھانا دوں میرے ہاتھ کا کھانا پسند دیں کس چیز کی اس کو کبھی ہے سارا مسئلہ یہ ہے یہ آپ کا تاثب ہے آپ کے ذہن میں وہ غریب ہے آپ امیرے یہ جو فرق آپ نے ذہن میں رکھا ہے اب یہ سونے کی من کے بھی آئے نا آپ کے لیے وہ غریب ہی رہی گی یہ آن رہی ہے یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے جب آپ کسی کو لے کے آتے ہیں اپنے گھر میں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے بیٹے کی چاہت ہے اس کا پیار ہے اگر آپ اس کو تکلیف دیں گی تو آپ اپنے بیٹے کو تکلیف دے رہی ہیں اور اس کو کھولیں گی ایک دن وہ جائے گا وہ شاہدی تو نہیں کرنا چاہتا یہ بھی شاہدی نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے حضور شاہدی شاہدے ہیں تو آپ زبردستی کیسے کروا سکتے ہیں زبردستی کی بات نہیں ہے اس نے میرے بیٹے کو ایسے ایسے پتا نہیں کیا گھول کے پلا دیا ہے کہ وہ تو سنتا نہیں ہے وہ سب دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ چھوٹے بچے نہیں ہیں تم نے تو انہیں بچے بنا دیا ہے وہ آپ کے بیٹے ہیں لیکن انہوں نے کبھی دولت اللہ میرا خون تو لگتا ہے میرا خون تو لگتا ہی نہیں ہے تم نے اتنا اس کو وہ کر دیا ہے آپ ہی کو جو گھول کے پلا دے آب میں بیٹے کو ایسا کریں آب ان کی کوئل لے سکو کام کریں آپ کے حال میں کیا گھول کے پلا ہے وہی آپ ان کو گھول کے پلا دے وہ ہاتھ کا تو کچھ پسندی نہیں کرتی وہ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتی گھول کے پہل کریں پھر آپ ہی کھی نام لیں گے این سالا مسئلہ جو ہے بتا نہیں مجھے اگر سائر ایک منٹ دے دو تو میں ایک بات کہہ دوں تھوڑی سی انسانی نفسیات کے حوالے سے سمجھے عورت کو اللہ نے بڑے کمال کی مخلوق بنائے ایک بات یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رینیکمنٹ ضرور ہے لیکن یہ ایکچول سٹوریز ہیں اور اس کا انجام میں آپ کو بتاؤں گا اینڈ میں ہوا کیا ہے یہ رینیکمنٹ ضرور ہے لیکن یہ ایکچول سٹوریز ہیں مجھے ایک بات بات ہے تو عورت کے اندر اللہ نے بڑی کولٹی رکھی وہ بڑی بڑی قرمانی دیکھ سکتی ہے مگر ایک چیز نہیں دے سکتی وہ اپنی محبت نہیں بار سکتی مہا اولاد کی بیٹے کی محبت بالخصوص نہیں بار اب پرابلم کیا ہوتا ہے جب ایک لڑکی آتی ہے گھر کے اندر نہیں تو یہاں اس کو تھریٹ محسوس ہوتا ہے خطرہ کہ یہ لے جائے گی وہاں سے تاثب شروع ہوتا ہے اور وہاں سے انسیکیورٹی شروع ہوتی ہے جس کے بعد مختلف محانے ہوتے کہیں پیسوں کا مسئلہ ہے کہیں بہو نے تاویز کرا دیا کہیں پہ وہ خدمت نہیں کرتی یہ پرابلم ہے لڑکی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ نئے گھر میں آتی اس کی کوشش ہوتی ہے دیکھیں انسان کے اندر جانور کی حص بھی ہے انیمل انسٹینٹ بھی ہے جانور جب کسی مقام پہ جاتا ہے تو وہ اپنی تیریٹری کو اسٹیبلش کرتا ہے تو بہو جب گھر میں آتی ہے وہ اپنی تیریٹری اسٹیبلش کر رہی ہوتی ہے اس کو ساس کو من کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے کونکر دونوں میں فرق ہے کبزہ نہ کرے خصاص پہ ساس کو جیتے محبت سے یہ انسانی نفسیات ہے یہ قیامت تک یہ چلتا رہے گا لیکن میں نے تو کسی جس کی قصر نہیں چھوڑی ہے میں نے آپ کی بات کہیں یہاں گلتی کہیں ماں گلتی ملہ ہیں لا نگے میں نے مرے گھر سے چوریاں کی ہیں اس کی بہت ہے چوریاں کی گئے بہو جو terribly گھر میں اپنا گھر میں بہو جوРИ کریں بیخبی، میں ہشبتن کی کوئیم آپ کو مزائے مختوبہ لوگا کواہ Bravo نہیں بھی بہت دی اوی آپ نے بہو جوڑی کریں کہ رہا ہے وز bumہ میری بیٹیوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے دوسری ہوتی تو پکڑ کے مارتی اس کو اپنی چیز کو کیوں چوراتا ہے آپ اسے بات کیسے کرتے ہیں عزیزی بات ہے یہ تیلیفون کال ہے تیلیفون کال لے لی اسلام علیکم ہیلو 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 اسلام علیکم ہیلو 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 اے مریعی آپ یہ دیکھیں کہ میرے گھر سے چوڑیاں ہو رہی ہیں میری بیٹیاں آتی ہیں انکہ اسپینسز انکہ سیل پھون ہوتی ہیں انکہ چوڑی کارتی ہیں سب چوڑی کارتی ہے خو سب تک کہہ گھر کی ماسیاں گھر کے نوکر لے کے جا رہے ہیں میری بیٹیاں کی تو خورانے ہیں پرسوں کے نوکریں وہ کیوں لے کے جائیں گے جب سے یہ آئی ہے یہ گھر کی بہو ہو کر چوڑیاں کرتی ہیں میری بیٹی ہے جو برداش کرتی ہے دوسری نندے ہوتی نا پکڑ کے مارتی اس کو کس بار کے مارتی ہوتا ہے نندے چوری یہ کنے دیکھا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے مجھے سان نندے نندے کیسا کوٹتی ہے بھابی کو ایک مجھے ایک مجھے ایک مجھے ایک مجھے ہم لوگ کون لوگ ہیں اور آپ کیسی آپ یہ دختکو نہیں کریں گے میں نے پاس I'm sorry what is this nuisance what is this nuisance that نندے کیسے کوٹتی ہیں and all that what is this nuisance ma'am 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 please stop it this is ridiculous ہم کیا بکواس کر رہے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں ہم یہاں پر اس لیے بیٹھیں کہ ہم یہ بکواس کریں کہ نندے کوٹتی ہیں دوسروں کو سلا دیں گے آپ یہ دوسروں کو بتانا چاہتی ہیں کہ اگر تو physical abuse بھی جائز ہے آپ کو فرض کیجئے کہ کوئی آپ پہ ہاتھ اٹھائے آپ کو ٹھیک لگے گا it's not violence ہوتا ہے I'm sorry کیا مطلب بات کریں وائلنس ہوتا ہے آپ یار بیسے ہمارے ملک میں شاید ہی ہوتا ہو کہیں بھی دنیا میں ہوتا ہو اگر domestic violence ہر جگہ ہوتا ہے لیکن میں تمام لوگوں سے کہتا ہوں specially ان مردوں کو کہتا ہوں جو شادیاں کرتے ہیں please خدا کا واسطہ domestic violence کو فروغ نہ دیں اگر آپ یہ ایک تو خود آپ نہ ماریں خود سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور دوسرا اگر کوئی آپ کی بیوی پہ بہن پہ ماں پہ تشدد کرتا ہے please اس کے آگے کھڑے ہو جائیں this is wrong بالکل صحیح this is wrong بالکل صحیح اور آپ I am sorry کہ میں ان کی طرف سے بول رہا ہوں لیکن میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی ہے کہ آپ کس طرح سے وہاں پر بیٹھ کے ان پہ الزام لگا سکتی ہیں ہم الزام کسی پہ بھی لگا دیتے ہیں ہمارے مارشن ایک لڑکی جو کچھ بول نہیں سکتی ہے وہ گھر سے کام کرنے کے لیے نکلی تھی آپ کے بیٹے نے اس کو پسند کیا آپ کے بیٹے نے اس کو پرپوز کیا اس نے بھاگ کے شادی نہیں کی ہے آپ کے گھر والے گئے تھے اس کے گھر والے آئے تھے آپ کی بیٹیاں اس کی شادی میں شریف ہوئی تھی آپ خود ان کے گھر پہ گئی تھی I am sorry یہ کیا فس ہے جو آپ کر رہی ہیں اس کو اپنے انسان نہیں سمجھا اور اس کے اوپر سے دوسری شادی کروا رہی ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ دوسری شادی اپنے بیٹے کی کروانا چاہتی ہیں اس بنیاد پہ کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ ریپورٹس کروا دی ہیں سب ٹھیک ہے سب کلیر ہے ایک مرد اگر باپ نہیں بن سکتا تو ایک شوہر کو ایک بیوی کو ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ رہنا ہے لیکن فرض کیجئے کہ اگر ایک بیوی ماں نہیں بن سکتی تو مرد فوراں دوسری عورت کی طرف بھاگے گا کیوں غلط کس لیے بھاگے گا جب آپ شادی کرتے ہیں کسی کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو اس لیے پکڑتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں گے میں کبھی بھی دوسری تیسری چوتھی شادی کے خلاص نہیں ہوں ایک بات یاد رکھیں گا میں اپنے ریلیزن کو کبھی کوشن کر ہی نہیں سکتا میری ہمت ہی نہیں ہے لیکن مرد میں یہ ہمت ہونی چاہیے کہ وہ جو کرے دھنکے کی چوٹ پہ کرے اور یہ کون سا رشتہ ہے یہ کون سا رشتہ ہے کہ آپ نے اٹھا کے جناب اگر یہ عورت کو ہر حال میں کمپرومائز کرنا ہے مرد کو کمپرومائز ہی نہیں کرنا کیوں اگر ایک فرض کیجئے ان میں غلط ہے فرض کیجئے کہ یہ ماں نہیں بن سکتے یہ بیٹی تو ہے کسی کی بہن تو ہے کسی کی کسی کی عزت تو ہے آپ کے اپنے بیٹے کی عزت ہے افسوس ہے مجھے کہ ہم اتنی بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں اپنے مذہب کو بیچ میں لے کے آتے ہیں ایسے سے ریفرنسز دیتے ہیں انہیے دی انڈ اف دی دے ہم کرتے کیا ہیں آئیے اب آپ کو اس کہانی کے انجام بتاتا ہوں یہ تین کہانیاں ہم نے سنی اور ان تین کہانیوں کے انجام کیا تھے سب سے پہلے کہانی تھی نام میں صحیح لے لوں سب سے پہلی کہانی تھی مصررت اور افراقی ساس اور بہو کی جھگڑے تھے افسوس کی بات یہ ہے اور یہ دکھا دیجئے ساس اور بہو کو مصررت اور افراق کو بلکہ آپ دونوں آگے آجائیے آگے آجائیے اکھٹے سامنے آجائیے تاکہ میں بتا سکوں لوگوں کو اس کا اب مجھ پہ کیمرہ فوکس مت کیجئے ان پہ فوکس کیجئے ان پہ ان پہ ان پہ ان پہ ان پہ ان پہ ان دونوں پہ ذرا ہاں بیک سے شورٹ بنائی تھانکیو سو مچ ان دونوں کا انجام یہ ہوا ہے کہ افرا جو ہیں وہ الگ ہو گئی ہیں مصررت سے اور مصررت اب اکیلی رہتی ہیں افرا اپنے دوسرے گھر میں خوش ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ ہیں کیا یہ ہونا تھا مجھے نہیں پتا لیکن کیا یہ ہمارے پینل نے گیس کیا تھا مجھے نہیں پتا لیکن انجام اس پہلی کہانی کا یہ ہوا ہے آپ لوگ تشریف رکھئے دوسری کہانی کا انجام آئیے جی آپ لوگ تشریف لائیے دوسری کہانی کا انجام یہ ہوا ہے کہ نوید نے دوسری شادی کر لی ہے اور جی کیا آپ کوئی میں نے نہیں بتایا تھا نوید نے دوسری شادی کر لی ہے جو ان کے husband تھے نوید نے دوسری شادی کر لی ہے اور نوید اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ایک اور جگہ رہتا ہے پہلی بیوی کے ساتھ آتے جاتے ہیں اور ان کی والدہ جو ہے وہ اسی طرح سے زندگی گزار رہی ہیں اکیلے جیکلے بالکل اکیلے بلکل اکیلے جیسے انہیں گزار نہیں تھی تشریف رکھئے تیسری شادی آئیے آپ دونوں سامنے آئیے تیسری کہانی تھی نوشین اور شینہ کی اور ہم سب نے انیکسپیکٹڈ یہی سوچا تھا کہ شاید شادی ہو گئی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ جہاں کرتا ہے نوشین بیمار ہوئی اور اس کے بعد honestly this happened شینہ نے بہت زیادہ خدمت کی نوشین کی اور آج اب اس بات کو دو سال گزر چکے ہیں آج شینہ سے وہی سلوک ہوتا ہے جو نوشین اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا کر دی ماشااللہ they are happy they are happy unexpected unexpected result unexpected unexpected میں نے بتایا تھا نا unexpected result تھا اس میں کسی نے سوچا نہیں تھا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن unexpected تھا مجھے جلدی سے بریک لینا ہے مطلب خدا حافظ کہنا ہے آپ لوگ کے final words میں ہی سمجھتا ہوں کہ انسانی رشتے جو ہیں وہ مولا علی کا ایک call ہے خون سے نہیں احساس سے بنتے ہیں کسی بھی دو لوگوں کے درمیان اگر احساس کا رشتہ ہے تو اس رشتہ نف سکتا ہے اس میں ہر چیز possible ہے احساس جب ختم ہو جائے تو سگی اولاد باباپ کو old homes پہ چھوڑ آتی ہے میم پورا میں کہتی ہوں کہ ساس اور بہو کا رشتہ بڑا پیار کا ہوتا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کی سلام مشوری کی ضرورت ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر چلیں اور آگے بڑھیں اپنی زندگی بڑھائے بجائے اس کے جگجگ کریں چھوٹی سی بات یہ کہوں گی کہ ریسپیکٹ کرنی ہے دوسرے کو اور یہ چلتا چلائے گا ہم آپ گزرتے جائیں گے یہ چیز چلتی رہے گی بس میں یہ کہوں گی کہ صبر سے کام لینا چاہیے وقت ایک سانی رہتا اگر آپ پہ مشکل وقت ہے یا آپ پہ ہوتی ہار ٹائم دے رہے تو اپنی پیار سے محبت سے کوشش کریں کہ وہ آپ کے سانچے میں ڈل جائے صبر کریں انسان سے لا نہیں دیتا اللہ سے لا دیتا ہے میرے آپ کے درمین کل تک کب ریک ہے تب تک کے لئے سولان خدا پس موسیقی موسیقی